اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو جس خیر کے ساتھ پیدا فرمایا ان میں ایک چیز جو اس نے بلا تفریق مذہب و ملت اور بلا تفریق زمین ہر ایک میں ودیعہ کی وہ یہ ہے کہ انسان خیر کی طرف لبکے سکرات سے کسی نے پوچھا کہ علم کیا ہے اس نے کہا کہ اخلاقی انسان وہ صاحب علم ہے اور علم نام ہے ان اخلاقیات کا جو کسی انسان میں پائی جائیں افلاتون سے پوچھا کسی نے کہ علم کیا ہے تو اس نے کہا کہ خیرِ عالی کی جستجو ان سب میں بڑا آدمی جس کی تعلیمات بہت تھوڑی ہم تک پہنچیں اور اگر صحیح معنی میں پہنچی ہوتی تو فلسفہ اور اخلاقیات اور نظریات اور دہزیبوں کا ارتقاء اس سے کہیں آگے ہوتا فیسا غورس نے کہا کہ جو کچھ انسان کے اندر ہے اور جو کچھ آدمی کسی چیز کو معانی کی تعلیم دیتا ہے اس کے علاوہ وہ چیز جو اس کے اندر نہ ہو اور باہر سے آئے وہ علم ہے ان سب کو کبھی فرصت ملے تو پڑھنا چاہیے اور فرصت کا رونا یہ ہے کہ آدمی اس چیز پہ عمل کرے جو اللہ نے اٹھارویں پارے کے بلکل آغاز میں کہی ہے اور اللہ نے فرمایا ہے بیکار کاموں سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں تو جو شخص بیکار کاموں سے اپنے آپ کو بچاتا ہے وہ در حقیقت خیرِ کثیر کی طرف سفر کرتا ہے علم کس چیز کا نام ہے علم محض لکھنے پڑھنے کا نام نہیں ہے علم پانی نہیں ہے چشمہ ہے اور علم اس سیرابی کا بھی نام ہے جو کوئی انسان اپنے سوالات کے بعد حاصل کرتا ہے اور علم اس پیاس کا بھی نام ہے جو کسی انسان کو ستاتی ہے یہ پیاس خود علم ہے اور اس پیاس کی تسکین خود علم ہے اس لیے کہتے ہیں کہ سمندر کا پانی پیئیں تو پیاس میں اضافہ ہوتا ہے اس کا تو پتہ نہیں لیکن آقاؤں کے نظام میں جب وہ اپنے غلاموں کو سزا دیتے تھے تو شہد ملا پانی پلاتے تھے شدید گرمی میں صبح شہد کا شربت پلایا اور پھر انہیں دھوپ پہ کھڑا کر دیا یہ سزا تھی کیونکہ شہد اگر خالص ہو تو وہ پیاس کو جنم دیتا ہے گھنٹا ڈیر گھنٹا میں یہ تو ڈاکٹرز ہی بتا سکتے ہیں میں نہیں معلوم لیکن اتنا پتہ ہے کہ وہ شہد جسم کا حصہ بنتا ہے اور پھر پیاس پیدا ہوتی ہے تو اس پیاس کی حالت میں پانی درکار ہوتا ہے اور پانی پھر وہ پینے نہیں دیتے تھے تو جو تپش دھوپ گرمی پیاس یہ سب جمع ہو جاتا تھا تو یہ غلاموں کو سزا دیا کرتے تھے پچھلے زمانوں میں خود یہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ وغیرہ کفار مکہ جو سزا دیتے تھے وہ ایسے ہی دیتے تھے کہ شہد کا پانی پلایا شربت صبح اور پھر بھاری پتھروں کے ساتھ باندھ کے یا ان کے جسم پہ رکھ کے لٹا کے اور دھوپ اور گرمی میں چھوڑ دیا تو پیاس جس چیز کا نام ہے یہ خود علم کا حصہ ہے اور جو اس کی سہرابی کا سامان میسر آئے وہ بھی علم ہے کسی آدمی کو پیاسی نہ لگے اب اس کا کیا علاج ہے کسی آدمی میں طلب ہی نہ رہے تو اس کا کیا حل ہے اس لیے اس امت کے جو شاخصانے اور قضیے ہیں ان میں سے ایک قضیہ یہ بھی ہے کہ لوگوں میں بلند سطح پر پرواز کرنا اور بلند سطح پر گفتگو کرنا اور بلند سطح پر سوچنا یہ مفقود ہو گیا ایسے لوگ جو بلند سطحوں پر بیٹھ کر سوچتے ہیں اور پھر اس سوچ کے ساتھ دوسرا بازو ہمت ہے ہمت اور ان کی تمنہ یہ دونوں جمع ہو جائیں تو پھر ترقی کی راہ کوئی نہیں رکھتا اللہ تعالی نے ان دونوں چیزوں کو جمع فرمایا کہ کسی انسان کے ارادے بلندوں اور اس کی ہمت بھی اتنی ہی بلندوں اور اگر اس کا ارادہ بلندی کی طرف گیا ہی نہیں اور ارادے کو پاؤں کی کشش نے کھینچ لیا تو پھر وہ آدمی کسی کام کا نہیں کسی آدمی کو مٹی سے محبت ہو جائے سارے جسم میں اپنے پاؤں سے محبت ہو جائے تو ہر وقت نیچے دیکھے گا پاؤں کو دیکھے گا مٹی کو دیکھے گا سر اٹھانا اور اوپر کی فضاء کو دیکھنا آسمان کو دیکھنا اسے نہائیت ناگوار گزرے گا کیونکہ محبت مٹی کی اسے جکڑ لیتی اسی طرح جب قوم زوال بزیر ہوتی ہیں تو ان میں ایسے افراد جو آلہ سطح پر بات کر سکیں یا سوچ سکیں وہ نہیں رہتے اللہ تعالی رفتہ رفتہ قوموں کو اپنے انعامات سے فائدہ اٹھانے کی توفیق کو سلب کر لیتا ہے تو کوئی آدمی کچھ لوگ جو بلند سطح پر سوچیں اور وہ اس مٹی کی کشش سے نکل جائیں اور اپنے آپ کو آزاد کر لیں پاؤں کی محبت سے اور اوپر اور آگے کی طرف جب دیکھتے ہیں تو پھر راہیں کھلتی ہیں اس لیے علم پیاس بھی علم ہے اس کا ہونا بھی بڑی نعمت ہے ایک آدمی کو بنیادی طور پر کسی بھی چیز کی کشش اس کے قریب کرتی ہے تو وہ ان مقاسد کے لیے پھر جد و جہد کرتا ہے صحیح بخاری میں بھی آیا ہے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ انہوں نے کہا علم کو حاصل کرو اور سرداری سے پہلے قوم کی قیادت سے پہلے اور پھر فرمایا کہ عبادہ انتصبت اور علم اس وقت بھی حاصل کرتے رہو جب تمہیں سرداری مل جائے بڑا آدمی اور جہالت کی بات اور چھوٹی بات اس کے موں سے بہت ناگوار گزرتی ہے حارن الرشید نے امام کے سائر احمد اللہ علیہ کو بھلایا اور کہا کہ میرے بچوں کی تربیت کریں یہ پورا ایک نظام تھا جب تک امت میں اروج رہا اتنی مثالیں ہیں کہ اگر آپ کہیں تو سینکڑوں میں ایک دو مثالیں آپ کے سامنے رکھیں کہ والدین اپنے بچوں کی جو تربیت کرتے ہیں اس تربیت کا حصہ ایک یہ بھی ہے کہ وہ اپنے زمانے میں ان لوگوں کو جن کی دماغ کی سطح بلند ہوتی ہے ان کی مجلس میں لے جاتے تاکہ وہ سنیں دیکھیں اور سیکھیں ایک چیز خیال ہے ایک چیز احساس ہے اور پھر ایک چیز عمل ہے ان تینوں میں فرق خیال ہمارے شعور کی قوت کی پرچھاؤں ہے خیال جب شعور پر رکاوٹ لگتی ہے تو آئینے میں نظر آنے والا ایک سایہ ہے وہ خیالات پھر مختلف شاخوں میں بٹھتے ہیں اور پھر اس کے بعد احساس ہے کہ احساس کبھی خود خیال کو جنم دیتا ہے آپ نے دیکھا ہوگا آخر ایک کے ساتھ پیش آتا ہے کہ اچانک ہاتھ لگا تو یہ احساس ہوا کہ یہ چیز بہت گرم ہے ہاتھ جل گیا بہترچی خانے میں کئی مرتبہ ہوتا ہے چائے چکھنا ہے تو کئی مرتبہ ہوتا ہے کہ خیال نہیں رہتا کہ گرم ہوگی یا نہیں تو احساس پلٹتا ہے اور اس خیال اور احساس کے نتیجے میں انسان کی جو قیفیت بنتی ہے وہ حال ہے گرم چیز کو ہاتھ لگا اور فوراً اس نے اپنے ہاتھ کو پیچھے کھینچا یہ اس کا حال ہو گیا اس سے پہلے وہ احساس میں تھا قوت حس نے قوت خیال کی طرف پیغام بھیجا کہ یہ چیز مذر ہے نسان دے ہے تو اس لیے اپنے زمانے کی اس سطح پہ اپنے بچوں کو لانا کہ جہاں پہ ایسے لوگ موجودوں جو اوریجینیٹ کر سکے بتا سکے بلندی کی طرف دعوت دے سکے حارون رشید نے یہ قرآت کے بہت بڑے امام تھے قصائی رحمت اللہ قرآت اتنی نعاشنائی ہے اس سے کہ اس مرتبہ ہمارے یہاں رمضان کے آخری عشرے میں یہاں آخری عشرے میں ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ کسی اور امام کے قرآت میں قرآن پڑھا جاتا ہے اور یہ جانبوج کے کیا ہے تاکہ سننے والوں کو پتا چلے کہ قرآن صرف روایت حفظ میں ہی نازل نہیں ہوا حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم پہ قرآن کئی طرح سے نازل ہوا ہے مراکش گئے تو معلوم ہوا کہ ائمہ پر یہ پابندی ہے کہ وہ ورش کی روایت پڑھیں گے اور حفظ رحمت اللہ علیہ کی روایت نہیں پڑھیں گے چنانچہ جتنی بھی نمازیں وہاں کے ائمہ کی قرآت سنی سب ورش رحمت اللہ علیہ کی قرآت تھی تو یہاں آخری عشرے میں قرآت جب حفظ کے علاوہ پڑھی گئی رحمت اللہ تو ایک صاحب تو بہت ناراض ہوئے بڑے آدمی تھے غالباً چلے بھی انہوں نے کہے تو کوئی نیا فرقہ بن رہا ہے یا کسی نئے فرقے کی بنیاد رکھی جاری امام قصائر رحمت اللہ بہت بڑے آدمی تھے ان کی بڑائی کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ ان کی قرآت اب تک امت میں رائج ہے لوگ پڑھتے ہیں قرآن ان کی روایت کے مطابق حارون رشید نے بلایا اور اس نے کہا کہ میرے دو بیٹے ہیں امین اور مامون اور سلطنت انہی کے پاس جانی ہے یہ شہزادیں تو آپ ان کی تربیت کیجئے کیونکہ تربیت میں وہ مرحلہ آتا ہے جب باپ کی شفقت کبھی اور کبھی اس کی سختی یہ دونوں چیزیں بے محل ہو جاتی سختی کبھی حد سے بڑھ جاتی ہے سختی کبھی نہیں دکھاتا اور شفقت محبت ہوتی ہے پدری خون جوش مارتا ہے اور بیٹے بیٹی کے ساتھ زیادہ رعائت کو جی چاہتا ہے اور بندہ کر دیتا ہے اور حقیقت میں نہیں کرنی چاہیے تھی تو اس ضرورت کو محسوس کرتے وہے جو بڑے لوگ تھے نا وہ اپنی اولاد کی تربیت کے لیے اپنے علاوہ بھی کسی کو دیکھتے تھے بچوں کو وہاں بھیج دینا کہ رہیں سیکھیں کیونکہ وہاں باپ کی محبت بھی نہیں تھی اور اسی طرح دوسری چیز کے حد سے زیادہ سختی بھی نہیں تھی تو شہزادہ امین اور معمون ان کی تربیت کے لیے امام قصائی رحمت اللہ کو بلایا حارون رشید نے اور دو مواقع اور بہت سے ہیں خیر لیکن دو مواقع ایسے پیش آئے جس پہ حارون رشید بڑے خوش ہوئے حارون اس پہ خوش ہوئے کہ سرکاری دعوت تھی بادشاہ سلامت خود اور جتنے آیان سلطنت تھے بڑے بڑے لوگ تو جب امام قصائی رحمت اللہ تشیف لائے تو سب لوگ اٹھ کھڑے ہوئے ان کی عزت کے لیے ان کے احترام کے لیے اور کھانے کا جب وقت آیا تو امین اور معمون دونوں بھاگے کہ کون اپنے استاد کے ہاتھ دھولائے تو ایک بھائی کہہ رہا تھا کہ میں دھولاتا ہوں دوسرے نے کہا نہیں میں دھولاتا ہوں پانی دالو یہ کرو کرو تو حارون دیکھتے رہے اور خوش ہوئے کہ میرے بچوں کے دل میں اپنے زمانے کے صحیح معنی میں جو علماء ہیں ان کی عزت ہے اور نیکی اور خیر میں آگے بڑھنے کا جذبہ ہے اور پھر ایک دن امام کہ سائی رحمت اللہ کو بھلایا حارون اس نے کہا حضرت مجھے افسوس ہے کہ آپ نے میرے بچوں کو یہ نہیں سکھایا کہ ہستے کب ہیں اور روتے کب ہیں انہوں نے کہا کیا ہوا انہوں نے کہا ہم گفتگو کر رہے تھے گھر میں بیٹھے کسی بات پہ اور یہ میرا بیٹا معمون ایک ایسی بات پہ ہسنے لگا جس پہ بلکل نہیں ہسنا چاہیے تو مجھے آپ سے ہی شکایت کرنی ہے کہ آپ سے سکھائیں کہ ہسنے کے موقع کیا ہوتے ہیں اور رونے کے مواقع کون سے ہوتے ہیں یہ ابھی اسی سو برس پہلے کا قصہ ہے لوگ اپنے بچوں کی تعلیم اور تربیت کے لیے باقاعدہ اس حادثہ گھر پہ رکھتے تھے علامہ اقبال نے جرمن ایک خاتون بلائی ویزے کا اور یہ مسئلہ ہی نہیں تھا بریٹش کورمنٹ تھی تو جرمن خاتون علامہ کے آ رہی اور علامہ نے ایک خط میں بھی لکھا علامہ اقبال لیں کہ مجھے اپنے بچوں کی تربیت کے لیے کسی کی ضرورت ہے اور اپنے ایک دوست کو لکھا کہ لندن یا جرمنی میں تم دیکھو وہاں کے لوگ بہت اچھے تربیت کرنے والے ہیں ٹرینر ہیں اور چاہے کوئی خاتون نہیں ہو اس کو بھیج دو کیونکہ جب سے میری بیوی سردار کا انتقال ہوا ہے سردار بیگم کا بچوں کی جیسی نگرانی ہونی چاہیے میں ویسی اب کر نہیں سکتا میری عمر اور میرے مشاغل مجھے اس کی اجازت نہیں دیتے اس لیے آدمی خیال کی دنیا میں جیتا ہے پھر کبھی احساس میں آتا ہے اور احساس کے بعد عمل میں آ جاتا ہے تو علم ان تمام جگہوں پر کام کرتا ہے پیاس میں بھی اور سہرابی میں بھی اس لیے یہ یونانی فلسفہ ان کا ایک کمال تھا بہت بڑا یہ بات غور سے سننے اور سمجھنے کی ہے اگر غور نہ کیا جائے تو یہاں پہنچ کے کفر اور الہاد کے فتوے لگتے ہیں افسوس ہے کہ یونانی تہذیب ہم تک پوری نہیں پہنچ لیکن اس سمانے میں انہوں نے اتنی ترقی کر لی تھی کہ وہ بغیر کسی رہنمائی کے اور بظاہر کوئی چیز نہیں تھی لیکن وہ اس تصور کے ساتھ چپک کہے کہ تمام خیر کی چیزوں کا مرکز ایک وہ وحدت تک پہنچے افلاتون سے پوچھا گیا کہ خیر اعلی کیا ہے اعلی درجے کی جو خیر ہوتی ہے وہ کیا ہے اس نے کہا کہ وہ ایک ہی جگہ سے آتی ہے اور وہ ایک ہے رسطو سے بھی یہی بات ہوئی رسطو تو خیر کچھ قدرے ہٹ گیا تھا لیکن مراقز جتنے بھی نیکی ہیں کہ ہیں وہ ایک ہی ذات فیسہ غورس سے پوچھا گیا یہ فیسہ غورس اور افلاتون یہ ایسے معمولی آدمی نہیں تھے حتیٰ کہ افلاتون کے بارے میں کہا گیا کہ جتنا کچھ افلاتون کے بعد فلسفے پہ لکھا گیا ہے یا اس کے نظریات کی توسیق ہے یا تردید ان کا فلسفہ یہی ہے اور افلاتون کے مقابلے میں عالم اسلام نے جو چیز پیدا کی اور کمال کی حسطی پیدا کی وہ ابن عربی تھے ابن عربی رحمت اللہ نے افلاتون کے نظریات کا جواب دیا ایک طرح سے اور بڑھ گئے ابن عربی رحمت اللہ کے مقامات پہ تو ایک وہی کے ذریعے یہ ہے بات جو غور سے سننی چاہیے کہ کہیں کوئی غلط فہمی نہ پیدا ہو جائے ایک ہے وہی راستہ دکھاتی ایک ہے عقل راستہ دکھاتی عقل اور وہی جب ٹکراتے ہیں تو کیا کرنا چاہیے کسی نے سوال بھی پوچھا ہے کہ مذہب یا ملک یہ مسائل پیش آتے ہیں جب لوگ جورپ اور امریکہ اور دیگر علاقوں میں جاتے ہیں تو وہاں یہ مسائل اٹھتے ہیں کہ مذہب کی پیروی کی جائے یا قانون کو مانا جائے وہی جو راستہ دکھاتی ہے وہ کیا اور محض اقل انسانی اتنی ترقی کر جائے کہ وہی کی رہنمائی کے بغیر وہ اس بات تک پہنچ گئے کہ حقیقت ایک ہے انہوں نے اللہ کا نام بھی شاید نہ سناو یا پھر یہ ہے کہ ان پہ خدوے ہی آتی ہوگی ہارے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے اس کا ممکن ہے کبھی آئندہ تحقیقات ہوں خدائیاں ہوں آثار قدیمہ کی خدائیاں ہوں تو کوئی چیز ملے جو بتائے کہ یا تو وہ پیغمبروں کے درجے پر فائز تھے اتنے بڑے لوگ تھے اور یا یہ کہ ان لوگوں نے محض عقل سے ایک چیز تک رسائی حاصل کی اور رسائی ان کی اس چیز کی تھی کہ وہ سب اس بات پر پہنچ گئے تھے کہ فیسہ غورس نے کمال کی بات کہی اس نے کہا کہ علم وہ ہے جو تمہاری عقل سے تمہارے شعور سے ان سے دریافت نہیں ہوتا باہر سے کوئی چیز تم پہ ڈالی جاتی ہے وہ علم ہے اور پھر اس نے کہا وہ جو باہر سے چیز ڈالی جاتی ہے وہ راستہ دنیا سے بے رغبتی کے بعد ملتا ہے جب پہلی مرتبہ نے اس کی بات پڑھی تو پھڑک گئے کہ کمال ہے اس آدمی پہ کہاں پہنچا ہے جس کو وحی بتاتی ہے زہد یہ بات اس نے بھی کہی زہد ہے دنیا سے بے رغبتی ہے پاؤں سے محبت ہو جائے تو نیچے دیکھے گا اوپر دیکھنا بھی ناغوار گزرے گا کر حقیقی محبت اس دنیا کی سب سے بڑی لانت یہ ہے کہ یہ دنیا انسان کو اپر سٹینڈرٹ پہ جانے سے اور اس کے متعلق سوچنے سے روکتی ہے اس میں کوئی خرابی بھی نہ ہوتی کچھ بھی اس دنیا میں نہ ہوتا اس کے لانتی ہونے کے لئے اتنے ہی کافی تھا کہ انسان کی ساری صلاحیتیں ساری جوانی اسی عذاب میں گزر جاتی ہے دنیا کے کسی طرح یہ حاصل ہو جائے کسی طرح یہ حاصل ہو جائے یہ گاڑی کسی طرح لینی ہے عمر کھپا دے گا پیسے جمع کرے گا سود پہ جا کر گاڑی خرید لے گا گاڑی گاڑی اسے کیا پتہ کہ اس گاڑی کے مقابلے میں صرف ایک سینٹنس صرف ایک جملہ صرف ایک نظریہ کمال رکھتا اپنے اندر کیونکہ اس نے بلندی کو چھوہ نہیں بلند سطح پہ جا کر سوچا نہیں اپنے گلی محلے سے نہیں اٹھا گھر کے آلہ کیا ہے دنیا میں آنے کے مقاصد کیا ہیں انسانیت عروج پہ کیسے جاتی ہے قوموں کی تہذیب ایک دوسرے کو فنا کیسے کرتی ہے وہ بچارہ کھا ان چیزوں کو سوچے اسے اپنے گلی محلے سے ہی فرصت نہیں اور اپنی ذات سے ہی فرصت نہیں اس لئے انسان جتنا دنیا کی محبت میں پہوست ہوتا ہے اتنی سوچ میں پستی آتی چلی جاتی یہ جو اس نے بات کی بظاہر بغیر رہی کے رہنمائی کے وہ وحدت خدا کی اور ایک ہونا وہ در حقیقت زہد سے پیدا ہوتا ہے یہ بہت بڑی بات تھی جس تک وہ پہنچا اور زہد نام ہے دنیا سے بے رغبتی کا زہد نام ہے دنیا کی محبت کو دل سے نکال دینے کا زہد نام ہے دنیا کو بقدر ضرورت استعمال کرنے کا بس زہد ذہنی طور پہ لغت میں اس سے چلیں زہد لغت میں کہتے ہیں بے رغبت ہو جانا کسی چیز سے محبت سے اپنے آپ کو فارغ کر لی یہ زہد جب عملی دنیا میں آتا ہے لغت سے نکل کے تو اس کا مطلب یہ ہو جاتا ہے کہ وہ آدمی دنیا کو ضرورت کے مطابق استعمال کرتا ہے ضرورت سے زیادہ کو خارج کر دیتا ہے کہ میری چیز نہیں پانچ جوڑوں میں گزارا ہو سکتا ہے ادنی لگتی ممکن ہے ہمیں سمجھ نہ لیکن اس کی ضرورت یہ بھی ہو جاتا ہے تو اس لیے یہ جتنے لوگ تھے اور ادھر وہی حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم ایک آدمی نے آکے کہ اللہ کے رسول مجھے کوئی ایسی ترقیب بتا دیں کہ اللہ بھی مجھ سے محبت کرے اور لوگ بھی محبت ایک درجہ ہے غفلت کا اصل جرم تو یہی ہے اور ایک درجہ ہے معصیت کا اور معصیت کے پھر دو درجے ہیں ایک جذبات کا غلبہ اور ایک اس کی روح میں بیماری کا لگ جانا غفلت نیکی میں ہو جاتی ہے خدا کی اطاعت ناغوار گزرنے لگتی ہے خدا کے حکم کو ماننا نفس پہ بوجھ ڈالتا ہے جب کسی انسان کو خدا کی اطاعت میں بوجھ محسوس ہوتا ہو نا یہ بڑا قابل قدر ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اب نفس اللہ کے اور بندے کے درمیان حائل ہے اب اقام کر گزرنا اور نفس انسان کا اس کو تکلیف پہنچے اور ناغواری اس پر گزرے یہ مجاہدہ ہے اور اس مجاہدے کے بغیر آج تک تو کام کسی کا بنانی اب آئندہ پتہ نہیں کوئی اور چیز ایجاد کرنی نفس جب اللہ کی اطاعت پر راضی نہ ہو اور اسے اس حال میں اللہ کی اطاعت پر لانا کہ چاہے تمہیں کتنا ہی ناغوار گزرے میں نے یہ کام کرنا ہے اللہ کی اطاعت میں اس کا مطلب ہے اس کا ضمیر زندہ ہے اس کا مطلب ہے اس کی قوت احساس زندہ ہے اس پہ جب قابو پاتا ہے تو یہ ہے مجاہدہ اس مجاہدے سے پھر ترقی ہوتی ایک غفلت اور غفلت کے بعد معصیت اور معصیت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی نافرمانی کبھی جذبات کے غلبے سے کچھ نہیں وائستہ وقت کے ساتھ ساتھ جن چیزوں کے لیے جان پہ کھیل جانے کو تیار تھا اور لڑنے اور مرنے کی نوبت جن چیزوں پہ آتی تھی وقت آتا ہے ان چیزوں کو جب آدمی سوچتا ہے تو اپنی ہماکتوں پہ ہسی آتی ہے کہ یہ ایک پینسل تھی جس کے لیے میں لڑ رہا تھا کلاس میں یہ ایک کتاب تھی جس کے لیے میں پریشان تھا یہ ایک چیز نہیں مل رہی تھی میں مارکیٹس میں بھوما کرتا تھا یہ چیز ہے اس کی کیا کو مار دینا چاہیے جہاں اس گھن کا علاج کرنے کی ضرورت ہے تو اس نے کہا اللہ کے رسول کوئی ایسی چیز بتائیں کہ لوگ بھی مجھے اچھا سمجھیں اور اللہ تعالی بھی مجھ سے راضی ہے تو آپ نے فرمایا اللہ کی اطاعت کرتے رو اللہ تم سے خوش وزہد بمافی اید الناس اور جو کچھ لوگوں کے ہاتھ میں ہے لوگ جتنی بھی چیزوں کے مالک ہیں ان سب سے اپنے دل کو ہٹا لو لوگ تم سے محبت کرنے لگے پتا ہوگا لوگوں کو کہ میرے پاس گاڑی ہے اور اسے میری گاڑی نہیں شاہیے پتا ہوگا کہ میرے پاس مال ہے اور پیسہ اسے نہیں شاہیے تو دنیا کو بقدر ضرورت استعمال کرنا یہ زہد ہے عملا عملی زندگی میں جب آدمی اس پہ پہنچتا ہے تو پھر اس کی جان دنیا سے چھٹتی ہے اسے پتا ہوتا ہے کہ پانچ جوڑے کپڑے میرے لئے بس کافی ہیں اس سے زیادہ میں نے کیا بنانے تو نتیجہ یہ کہ اس کا ذہن پھر سوچتا ہے پھر خیر کی طرف اٹھتا ہے پھر اعلی مقاسد کی طرف اٹھتا ہے اسے پتا ہے کہ آج جتنا پانی ٹینکی میں چڑھا لیا بس یہ کافی ہو گیا اور اب جو زائد پانی کونے سے آرہا ہے یہ اللہ کی مخلوق کا حق ہے مجھے انہیں دینا چاہیے میرا اپنا زخیرہ کافی ہے اب میرا اس پہ کیا حق بنتا ہے یہ جو ضرورت سے زائد دوسروں میں تقسیم کا تصور ہے یہ تھا وہ فیسہ غورس نے بھی بیان کیا اور یہی وہ چیز تھی جو اس تیرسالت معاف صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی اور کر کے بھی دکھائی لوگوں کی ضروریات کا خیال کرنا لوگوں کو ان کی زندگی کی سہولتیں فراہم کرنا لوگوں کو اللہ کی طرف دعوت اس ذریعے سے دینا کہ بھوکے ہو کھانا کھاؤ کپڑا نہیں ہے میں دے دیتا تعلیم نہیں ہے مجھ سے حاصل کر حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ ابن محسود رضی اللہ کو کہا کہ معلم الخیر اور عبداللہ تو ہمیشہ خیر کی تعلیم دینے والا پیاس یہ بھی علم کا حصہ ہے اور سہرابی وہ بھی علم اس لیے یہ یونانی جو تھے ان کو علم حاصل ہو گیا تھا کبھی اس پہ بات کریں گے کہ اور اس تہذیب سے ہم اب تک نہیں نکل سکیں قرآن کریم ہر دور میں اس کی سطح کے مطابق سمجھا گیا پہلے اللہ تعالیٰ کے ہونے کی یہ دلیت دی جاتی تھی کہ سمندر میں گرم پانی کی بھی روہ ہے بحر القاہل میں اور تھنڈے پانی کی بھی روہ چل رہی ہے اور تھنڈا اور گرم ایک دوسرے پہ غالب نہیں آتے دو رنگوں کا پانی چل رہا ہے اور ایک رنگ دوسرے رنگ پہ غالب نہیں آتا پھر انسانوں نے جب زیادہ پڑھنا لکھنا شروع کیا تو انہوں نے کہا یہ تو یار فیزکس کے ایک اصول کے مطابق ہے یہ دلیل نہیں چل سکتی تو لوگوں نے نئے دلائل بتائی اس سے بھی پہلے بس اتنا کافی تھا کہ اللہ نے آسمانوں کو بغیر ستون کے پیدا کی ہے اتنا بڑا گمبت جو کھڑا ہے بغیر ستون کے تو اس کے بنانے والا اللہ نہیں تو اور کون ہے انسانوں نے جب زیادہ ہی پڑھ تیرے اور مطلوب اللہ کی ذات کا اثبات رہا کہ اللہ ہے اس نظریے کو ثابت کرنے کے لئے دلائل بدلتے رہے اور ہمارے دمانے میں میٹا فیزکس جب سے یہ زیادہ آگئی ہے اور یہ چیزیں تو اگر فلاتون کو نہ پڑھا ہو تو قرآن کریم کی بعض آیات سمجھ فلاتون کو پڑھ کے پتا چلا کہ اچھا اللہ نے اس آیت میں یہ بات اشارت فرمائی حضور اکدس نے فرمایا تم میں سے کوئی آدمی چالیس دن روزے رکھے اور حلال کا کھانا کھائے تو اللہ اس کی زبان پہ حکمت کے چشمے بہا دیتا اسی لئے یہ جو صوفیہ تھے چلہ کرواتے تھے اس کو شاہ رحمت اللہ نے بہت آسان کر دیا تھا پہلے 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 بھی ہوتے ہی ہوگا شاہ صاحب رحمت اللہ رجل نمائی آگئے کبر صغیر کے تھے انتیس شابان کو بیس شابان کو شابان کی اکیسویں رات سے پہلے وہ مسجد چلے جاتے تھے دس دن بڑھا لیتے تھے چالیس دن رمضان تیس دن کیا اس لیے کہ وہ چالیس دن تک جو اللہ کی عبادت میں گزارے گا اس کے دل میں خود آہستہ آہستہ زندگی بقدر دنیا بقدر ضرورت آ جاتی اور جب دنیا بقدر ضرورت آ جاتی ہے پھر چنتہ نہیں رہتی پھر فکر نہیں رہتا پھر آدمی آلہ چیزوں کی طرف سوچتا ہے پھر آدمی نظریات پر بحث کرتا ہے پھر آدمی ان جہانوں کی کھوج اور تلاش میں رہتا ہے جو اللہ نے پیدا کی ہیں اور اللہ ان کو کھولتا بھی ہے اور دیتا بھی تو یہ جو ایک شوق ہوتا ہے بڑا بننے کا آدمی اتنی حمت بھی کر لے تو اللہ جہانوں کو کھول دیتا ہے یہ تڑپ ہی نہ رہے کسی میں کمال کی تمنا ہی نہ رہے یہ خود ایک ماتم ہے کمال حاصل کرنا کہ میں اس عہدے تک پہنچ جاؤں اور اس کے لئے ساری صلاحیتوں کو صرف کر کر دینا یہ دانش بندی کی باتیں نہیں کمال حاصل کرنا کہ میں اللہ کی بندگی میں اللہ تعالیٰ کی یہ بندگی تین سطحوں پر ہے اللہ کی بندگی خیال کی سطح پہ اور خیال کی سطح پہ انسان عقیدے پر بحث کرتا ہے نظریات جب تک اجمال میں رہتے ہیں تب تک اتحاد رہتا ہے اللہ ایک بس ایک نظریہ ہے حضرت صاحب الرسالہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تبلیغ کی لوگوں کو جمع اللہ ایک یہ اجمال ہے اجمال کا مطلب مختصر اجمال کا مطلب جیسے جیسے آپ ایک بیج بچے کو دیتے ہیں اور کہتے ہیں بیٹے اسے اگاؤ اور اس میں تمہیں کیا بتا ہزاروں پتیاں ہیں اور اس میں تمہیں کیا بتا بیٹے جب یہ بیل پھیل گئی تو اس میں سینکڑوں پتے پڑیں گے تو بیج میں باپ کی نظر سب کچھ دیکھ رہی ہوتی ہے بچہ حیران ہوتا ہے کہ اس سے کیسے ایک بیل پھوٹے گی کیسے اس پہ سرخ اور سبز رنگ کے پتے اور پھول جنم لیں گے لیکن دینے والا جانتا ہے کہ اس میں کیا ہے اسی طرح یہ جو اللہ کی بندگی کی ایک سطح ہوتی ہے اجمال کی اللہ یہ کہ جب تفصیلات میں جاتے ہیں اس اجمال کی تو پھر اختلاف جنم لیتا ہے اور پھر اختلاف کبھی بڑا اچھا ہوتا ہے محبوب ہوتا ہے مقصود ہوتا ہے کبھی اختلاف ٹھیک نہیں ہوتا لیکن جس پہ اللہ نے حکمت اور دانائی کھول دی ہو وہ بندہ جس کی زبان سے خدا چشمیں جاری کروا دے چشمیں جاری کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے اسے اپنے علم کے ساتھ منسلک کر دیا خدا نے زمانے کو بھی علم کے ساتھ منسلک کیا ہے اور اللہ کی تخلیق زمانہ جب صفت خلق صفت علم کے ساتھ جڑی ہے تو مراج کا واقعہ ہوا جتنے انکار کرتے ہیں نا مراج کا وہ نہیں جانتے کہ اللہ کی صفت خلق نے صفت علم کے ساتھ رابطہ پیدا کیا حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا مراج میں لمبی بات نہیں کوئی ایک چھوٹی سی مختصر بات لے لیتے مثلا یہ دیکھا کہ سود کھانے والوں کو یہ عذاب ہو رہا اور یہ جب دیکھا ہے جب سود حرامی نہیں ہوا تھا اور سود کی حرمت عملا نافذی نہیں ہوئی تھی سود کا مسئلہ اور غلاموں اور باندیوں کا مسئلہ یہ دو مسائل ایسے تھے کہ عربوں کے معاشرے کی نس نس میں گھسے ہوئے تھے ان کے صبح سے شام اور شام سے رات اور رات سے صبح تک کی زندگی ان دو مسائل میں پوری طرح پہوست ہوئی تھی جیسے آپ کپڑے کو پانی میں ڈال دیں رنگ رنگیلے پانی میں کپڑے کو ڈال دیں تو اس کے ایک ایک دھاگے پہ چڑھ جاتا ہے بلکل اسی طرح یہ دو مسائل کب حضور اکدس پہ آیت نازل ہوئی تھی کہ سود حرام ہے یہ ہے یہ ہے یہ ہے اور حرام آپ نے عملا کب کیا ہے جب مکہ مکرمہ میں تشریف آوری ہوئی اور آخری حج وفات سے تین مہینے پہلے کہا کہ میں سود کو ختم کرتا ہوں اور اپنے پاؤں کو ہلایا اور حرمایا میں سود کو اس طرح مٹی میں ملاتا ہوں زمین میں ملاتا ہوں ختم کرتا ہوں اور اصل ذر ادا کی جائے اور سب سے پہلے میں اپنے خاندان سے شروع کر رہا ہوں اور میرے چچا عباس نے جتنی رقمیں سود پہ دیں ہیں سب سود ختم ہیں اور اصل ذر عباس اللہ لٹا دیں یہ چیزیں عملا کب نافذ ہوا تین مہینے پہلے اور وہاں جو رسول اللہ صلی اللہ مراج میں دیکھا کہ اس کو عذاب ہو رہا ہے اس کو عذاب ہو رہا ہے یہ اس گناہ پہ پکڑا گیا یہ اس گناہ پہ مارا گیا یہ اس گناہ پہ اللہ کیاں سے تعذیب ہوئی اسے یہ لوگ کون تھے یہ تو امتی تھے امت تو سک پیدا ہی نہیں ہوئی تھی لیکن آیان ثابتہ تھے اس آیان ثابتہ کہ تشریح ہم نے ایک جگہ کی ہے پہلے توار کوئی کی تھی بس وہی سنو اللہ کے علم میں ہم سب کا وجود تھا اور اللہ نے اپنے علم کو عالم خلق کے ساتھ جوڑا تو رسول اللہ نے ان لوگوں کو بھی دیکھا جو ان سے دو ہزار سال بعد آنے والے تھے ڈیڑھ ہزار سال بعد آنے والے تھے ان کو اس دن بھی دیکھا میراج میں اس سے بھی زیادہ آسان بات آپ نے فرما یا میں جنت میں جاتے ہوئے لوگ دیکھے اور کیا دب دبا تھا ایک قوم کا اور کیا لوگ تھے جو جنت میں جا رہے تھے فرمایا افق بھرا ہوا تھا مہران رہ گیا کہ اتنے لوگ اور میں نے ان میں ایک بڑی جلال اور روب شخصیت دیکھی تو میں نے جبریل سے پوچھا کہ یہ کون ہے اس نے کہا اللہ رسول یہ 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 جنت میں جا رہے ہیں ہاں بنی اسرائیل ہیں موسیٰ کی قوم ہیں اور میں نے موسیٰ کو دیکھا کس فخر شان اور جلال کے ساتھ چل رہے تھے اور پھر اس کے بعد مجھے ایک قوم نظر آئی جنہوں نے افق آسمان کا بھر دیا اس کو میں نے کہا یہ جبریل یہ کون سی امت ہے انہوں کہ یہ آپ کی امت میں بڑا خوش ہوں امت تو اس وقت تھی نہیں تنی لیکن اللہ کے علم میں تو ہے اور تھا وہ جو اللہ کے علم میں تھا اس علم کو اللہ نے خلق کے ساتھ جوڑا کہ یہ ہے آپ کی امت یہ تو اس لیے کبھی خیال کے ذریعے آدمی اللہ کی عبادت کرتا ہے ایک نظریہ ہے اور یقیناً برحق ہے کہ اللہ ایک ہے اب اللہ کی ایک ہونے کی تفصیل میں جاؤ تو اللہ تعالیٰ کیسے ایک ہے وہ کہتا ہے جی ایک ہے جیسے کہ فگر ہے کہ ایک ہے اس سے بھی زیادہ ڈیپ جو چلے گئے انہوں نے کہ فگر کی بات نہیں ہے فگر کی بات کر ہوگئے کہ اللہ ایک ہے تو اس کے بعد دو تین چار کچھ نہ کچھ تو ہوگا نا اللہ ایک ہے کا مطلب ہے کہ اللہ بے مثال ہے اس جیسے کوئی نہیں اللہ جیسے کوئی نہیں کوئی چیز اللہ جیسی نہیں ہے ہے کیا ٹھوس چیزیں لیکویڈ ہیں گیسز ہیں اب انرجی آگئی ہے انرجی کا دور چل رہا ہے اللہ نے جڑ کار دی اس کا نہیں سکتے مستحی شیعون اس جیسے کوئی چیز دیں تم جتنی بھی دنیا کی تقسیم کر سکتے ہو اشیاء کی بربنائے اناصر کوئی چیز اللہ جیسی نہیں تم کہو گیس اللہ ایسا نہیں ٹھوس نہیں لیکویڈ نہیں انرجی نہیں وہ تمہارا علم تو کیا تمہارے تصور سے بھی بالا ہے وہ ہر جگہ ہر وقت اس کے احکامات اس کا علم اور وقال صوفیہ کہ اس کی ذات بلا کم و کیف موجود ہے اس لئے آدمی جب خیال سے باہر آتا ہے تو پھر عالم احساس جنم لیتا ہے عالم احساس میں وہ اللہ کی عبادت کرتا ہے احساس کے عالم میں وہ نگاہ کے ذریعے اللہ کی عبادت کرتا ہے وہ کانوں کے ذریعے اللہ کی عبادت کرتا ہے مومن آدمی کی زندگی تمام تر احساسات کے ساتھ اللہ کی عبادت میں منہم اکرہتی اللہ تعالیٰ کی ذات کا اتنا استہزار کہ اس کا احساس اور خیال اللہ سے جدا نہ ہو یہ بندگی کی ابتداء ہے حقیقی معنی میں خدا کی جو بندگی ہے یہاں سے شروع ہوتی کیونکہ آدمی تصور کی عبادت کرتا ہے یا ذات کی عبادت کرتا ہے خیال کی عبادت ہے نا کہ اللہ ہے بس سوچتے رہو اور وہ بھی سوچ کون سا ہمیشہ رہتی ہے کہیں ہفتوں میں ایک مرتبہ خیال آگیا کہ اللہ ہے کہیں دن رات میں کبھی ایک مرتبہ خیال آگیا کہ اللہ ہے اور ایک ہے قوت خیال سے ہٹ کے ایک محبت وہ محبت کا تصور اسے اس تصور سے باہر نکلنے ہی نہیں دیتا محبت کا جذبہ وہ جو محبت کا جذبہ اسے اس خیال سے باہر نہیں نکلنے دیتا نا یہ عبادت ہے یہ بندگی ہے یہاں سے وہ شروع ہوتا ہے اللہ کی سب سے بڑی اور سب سے عالی اور سب سے خوبصورت اور شاہکار جو اللہ نے پیدا کیا اس دنیا میں انسان ہے انسان جیسی کوئی چیز نہیں اللہ جیسی بھی کوئی چیز نہیں ہے اور انسان جیسی مخلوق بھی اللہ کی مخلوقات میں کوئی نہیں کہ انسان ہی ہے جس کے لیے اس نے کائنات بنائی ہے اور یہ انسان ہی ہے جس کے لیے جنت اور جہنم اور انسان ہی ہے جو جنت کو بھی آباد کرے گا اور جہنم کو بھی بھریں گے انسان سے عالی کوئی چیز ہو ایسا اس لیے وہ جو محبت ہے محبوب کا تصور اسے اس سے باہر نہیں نکلنے دیتا یہ ہر آدمی کے ساتھ ہے اور دلچسپ بات یہ ہے کہ ہر شخص میں معبود کا تصور ہے یہ جا کے آدمی سوچے کہ میرے پاس معبود کا تصور کیا ہے میں عابد ہوں عبادت کرنے والا ہوں بندگی اختیار کرنے والا ہوں میرا معبود کون ہے پتا چلے گا کہ محبت جو محبت ان کو کسی اور چیز ان کا معبود پھر ان کا دین بن جاتا ہے اللہ نے کیونکہ ان کا وہ دین سمجھنا چاہئے ان کا وہ دین باطن میں جذب نہیں ہوتا اللہ اللہ کہتا ہے اور وہ سچ کہتا ہے کہ نماز بے حیائی سے روکتی ہے یہ نماز اگر دل میں جذب ہو جائے تو بے حیائی کو روکے نا وہ نماز تو دل میں جذب بھی نہیں ہوتی وہ قانونی تقاضے دین کے پورے کر رہا ہے لیکن اصل جو دل میں جذب ہو کے اس عبادت کو اپنا رنگ ظاہر کرنا چاہئے تھا وہ رنگ نہیں آتا وہ رنگ نہیں دکھائی دیتا یہ رنگ انسان دیکھتا رہتا ہے عمر کا کمبل بھیگتا ہے اور رنگوں کی تعداد میں پھر اضافہ ہوتا ہے دیکھو یہ رنگ کیسے نظر آتے ہیں ایک بچے کو گاڑی پسند ہے نا کھلونا پسند ہے نا آپ اسے لے دیں وہ کھلونا ہفتہ دس دن وہ بچہ اس کھلونے کے تصور سے ہی باہر نہیں آتا ہس رہا ہے خوش ہے کھیل رہا ہے یہ کیا ہے یہ آج کل ہواوں میں جو اڑا ہے یہ اصل میں گاڑی اس کا معبود ہے گاڑی اس کا تصور ہے اس رنگ سے باہر نہیں آتا یہ رنگ چڑھتا ہے کچھ کچھ دیر کے لیے شادی ہو گئی اور اگر وہ محبت سے ہو تو بیوی کا رنگ ایک عرصے تک قائم رہتا ہے اس سے باہر آنے کو طبیعت ہی نہیں چاہتی یہ رنگ آتے ہیں اچھے بھی برے بھی حکومت مل جائے نشہ لگ جاتا ہے کہ میں اس درجے کا آدمی ہوں یہ رنگ چڑھتے ہیں اور ان میں سب سے برا رنگ انا کا ہے شراب اور ہیروین اور ان کا نشہ اتنا برا نہیں ہے جتنا برا یہ نشہ ہے کہ میں ہوں پھر وہ نشہ سے باہر نکالنے کی بھی قوتیں ہیں اس کائنات پہ آپ غور کریں تو اللہ نے اس کے مقابلے میں بھی قوتیں رکھی ہیں یہ گاڑی تھی بچے کو ایک دن را چلتے اس نے دیکھ لیا کہ اچھا یہ تو جہاز بھی ایسے اڑتے ہیں ایک جگہ بیٹھو اور ہوا میں جہازوں کو اڑھاتے رو وہ گاڑی کا رنگ اترا اور جہاز کا چڑھ گیا اس نے اس تصور کو باطل قرار دیا غالب آگیا نا وہ تصور وزارتِ عزمہ کا رنگ چڑھا ہوا تھا اور پتا چلا جب ملک چلانے کے لیے بیٹھے کہ ملک چلانا کوئی اتنا آسان نہیں ہے صاحب تو دو چار ہفتوں میں ہی نشہ اتر جاتا ہے کہ یہ تو کس عذاب میں پھنس کیا ہوں میں تو آرام سے سو بھی نہیں سکتا جاؤں گی در وہ نشہ پھر اس وقت اترتا ہے لیکن سب میں بتر یہ جو اپنی ذات کا نشہ ہے نا اپنی ذات کا اس بات کہ میں ہوں جس کو یہ چڑھ جائے موت کا پہلا جھٹکہ اسے پھر اتارتا ہے کہ تم نہیں ہو تم کچھ نہیں ہو بس جب وہ پہلا جھٹکہ لگتا ہے نا پھر پتا چلتا ہے تاریخ میں ہزاروں ایسے ملیں گے جنہوں نے مرتے ہوئے بھی کہا اس نشہ سے نکلنے کے بعد کہ ہم نے زندگی کس غفلت میں گزاری ابو جہل جو تھا نا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے ہاتھوں قتل ہوا خدا نے دکھانا تھا یہ کائنات بھری پڑی ہے اللہ کی نشانیوں سے یہ یونانی پہنچ گئے تھے یہ جو گریگ سیولائزیشن تھی اس نے اتنی ترقی کی تھی اتنی ترقی کہ یہ رستو و فلاتون یہ فیسا غورس یہ سارے وہ کہتے تھے کہ یہ کائنات یہ ساری کسی کے ہونے کی خبر دیتی ہے اور یہ کمال کی بات انہوں نے جانی تھی اگر ان کے پاس وحی کی رہنمائی نہیں تھی اور وہ محض اقل سے پہنچے تھے تو کمال پہ پہنچے تھے یہ دنیا ہے کیا یہ دنیا در حقیقت اللہ نے اپنے ہونے کی دلیل دیئے یہ ہے بس اور دنیا کیا انسان اس کائنات پر غور کرے حوادث پر غور کرے چپ رہے اور سوچتا رہے خاموشی اس لیے نہیں ہوتی کہ آدمی چپ رہے خاموشی اس لیے ہوتی ہے کہ بوقت ضرورت بات کرنے کا ڈھنگ سکھائے غور کرتا رہے آدمی تو اس کائنات میں جو حوادث برپا ہوتے ہیں اور نظریات کا تصادم جہاں ہوتا ہے اور احوال تبدیل ہوتے ہیں یہ سب اللہ کے ہونے کی نشانی ہیں پتہ ہے نشانی کیا چیز ہوتی ہے آپ بھی جانتے ہیں ہم بھی جانتے ہیں نشانی یہی نا کہ آپ میرے پلازا پہ آئے آپ کا پلازا کہا اچھا آپ فلان جگہ آئیں نا ایسے مڑے اس گلی سے نکلیں گے سامنے روڈ آئی اس پہ فلان دائیں ہاتھ پہ بائیں یہ میرا گھر ہے تو نشانیاں بتاتا ہے نا کہ وہاں آپ دیکھیں گے ایک پیڑ لگاوا ہے ایک درخت ہے اس درخت سے چوتھی دکان پانچوں گھر میرا ہے یہ نشانی بتاتا ہے نا اس پیڑ کو یہ کائنات پوری کی پوری اللہ کے ہونے کی نشانی ہے بتاتی ہے کہ کوئی پیچھے ہے یہ سب کچھ ایسے ہی نہیں ہو رہا اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی ذات ہے جو اپنے ہونے کی دلیل دے رہی ہے اور یہ دنیا اس کے ہونے کی دلیل ہے یہ وجود ہے اور وجود نہ ہو اور شعور ہو تو ذرا بلند سطح کی بات ہو جاتی ہے اس بلند سطح پر سوچنے کے لیے یہ ضروری ہے پھر کہ انسان اس دنیا کی محبت سے نکلے اتنے بڑے بڑے لوگ تھے ان کافروں میں سب سے بڑا جو کفر کا دھاڑی اور کفر کا پرچارک ابو جاہلی تو تھا وہ اپنے زمانے میں فرعون کا سمبل تھا حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم اس کی موت پر فرمایا آپ کو یقین نہیں آرہا تھا کہ مر گیا ہے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے تھے میں نے جا کے کہا اللہ کے رسول ابو جاہل قتل ہو گیا آپ نے فرمایا ابو جاہل مر گیا میں نے کہا جی آپ نے فرمایا یقین مر گیا واللہ اللہ 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 غیر ہو اللہ کی قسم جس کے علاوہ کوئی خدا نہیں واقعی وہ مر گیا میں نے کہا اللہ کی قسم جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے مر گیا قتل ہو گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں نفل پڑے اور فرمایا اللہ تیرا شکر ہے تُنہیں اس امت کے فیرون سے ہمیں نجات دی اسے کیوں خدا نے نہیں مروایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے ہاتھ سے مارا جاتا کسی بڑے یعنی جو نامور صحابہ رضی اللہ عنہ ان میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے کیوں اس کو قتل کروایا یہ شعور کی سطح کی بات اس روایت میں آتا ہے کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ جو تھے وہ کہتے ہیں میں نے دو لڑکوں کو دیکھا معاذ اور معوض کو اور وہ آئے اور انہیں پوچھا کہ عبداللہ بن عوف رضی اللہ عنہ سے کہ ہم نے سنا ہے ابو جہل کے متعلق کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہتا ہے کام کا وہ ہے لمبا قصہ ہے خلاصہ یہ کہ وہ پڑ گئے اسے اور جب انہیں مارا اسے تو زمین پہ گر پڑا زخموں سے چور ہو گیا تو جب اس کی لاش ابھی نہیں بنی تھی تڑپ رہا تھا تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ جاکے اس کے سینے پہ چڑھ بیٹھے تو اس نے جو آنکھیں کھولیں تو عبداللہ رضی اللہ عنہ کو دیکھا اور اس نے کہا ہائے افسوس اتنا بڑا آدمی اور اس لڑکے کے ہاتھوں قتل ہو رہا ہے جو بکریاں چراتا ہے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ اجرت پہ بکریاں چراتے تھے پیسے لیتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ گزر رہے تھے عبداللہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں بھی خدمت میں حاضر تھا تو آپ کو پیاس لگی اور آپ نے کہا کہ تمہارا کیا نام ہے عبداللہ فرمایا ان بکریوں سے تھوڑا سا دودھ دے دو یہ کفر میں اتنی امانت داری ہے ان کا اللہ کے رسول بات یہ ہے کہ میں ان کا مالک نہیں میں دودھ نہیں دے سکتا میں تو چرانے کے لیے رکھا گیا اس کا دودھ تو اس کے مالکان ہی دے سکتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس دیانت داری پہ خوش ہوئے اور فرمایا اچھا کوئی ایسا بکری کا بچہ لیا ہو جس پہ دودھ نہ آیا ہو اور وہ انہوں نے دے دیا وہ کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس پہ ہاتھ پھیرا اور کہ آپ کا موجزہ تھا کہ اس میں دودھ آیا آپ نے اس دودھ کو نکالا اور پیلے اور وہ اس سے فرمایا کہ تم تو ہمیشہ عبداللہ خیر کی بات سے آنا کہیں میرے لیے حیرت کا موجب بنی یہ بات کہ یہ دودھ آ کیسے گیا یہ ہوا کیا یہاں سے ان کے اسلام کا قصہ شروع ہوتا ہے وہ کہتے ہیں میں اس کے سینے پہ جب بیٹھا تو اس سے کہا ہائے افسوس اتنا بڑا آدمی اور اس بچے کے ہاتھوں مارا جا رہا ہے جو بکریاں پالتا تھا تو پھر اس نے کہا اس نے کہا دیکھو ایک مہربانی کرنا تو عبداللہ کہتے ہیں میں نے کہا کیا اس نے کہا میری گردن ذرا نیچے سے کاٹنا تاکہ بدر کے میدان میں جب سر لگائے جائیں کہ کون کون آج مارا گیا ہے تو میرا سر نمائع ہونا چاہیے میری گردن ذرا اوپر ہونی چاہیے یہ ہے انا یہ ہے میں اس لئے اللہ کی بندگی اس کا اثر جو ہوتا ہے نا وہ انسان کے آمال میں آتا ہے اور جب دل اللہ کی بندگی کو قبول کرتا ہے تو پلٹ کے وہ بندگی باہر کو آتی ہے اور انسان کی اخلاقیات بنتی اس لئے دین کی جس سطح پہ لوگ رہتے ہیں کہ قانونی تقاضے پورے کرنے ہیں یہ ہے یہ سنت ہے یہ فرض ہے یہ واجب ہے مفتی اور فقی اس میں بیٹھے رہتے ہیں اس کا اثر طبیعت نے قبول کتنا کیا بس بات یہ اگر طبیعت دین کے اس اثر کو قبول نہیں کرتی اور قانونی ڈھانچے تک رہتی ہے تو یہ ایک دن ٹوٹنا ہے ایک دن اس نے ختم ہو جانا ہے برباد ہو جانا ہے یہ نہیں چل سکتا یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک آدمی کو قرآن کریم کی تلاوت نصیب ہو اور قرآن کو وہ سمجھتا ہو اور اس کے بوجود وہ اپنی ضروریات زندگی سے زیادہ چیزیں رکھیں ممکن نہیں رہتے ہیں جب پڑھتا ہے کہ اور آپ سے پوچھتے ہیں کتنا خرچ کریں انہیں کہ یہ جو تمہاری ضروریات زندگی سے زیادہ ہے نا اسے اپنی زندگی سے خارج کرو خرچ کرو دوسروں کا حصہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ کس پہ خرچ کریں انہیں کہ یہ اس پہ اس پہ اس پہ تمہارے رشتہ دار اور بہن بھائی اور یہ اور یہ قرآن نے ساری تفصیلات دے اب تلاوت کرتا ہے قرآن پڑھتا ہے بچوں کا کہتا ہے روز قرآن پڑھا کرو پٹائی بھی ہوتی ہے کاری صاحب بھی پیٹتے ہیں یہ بھی سب کچھ ہوتا ہے لیکن دیکھنا یہ ہے کہ اس کے دل نے اس کو قبول کتنا کیا ہے اگر دل نے قبول نہیں کیا نا تو یہ اس دیندار کے لیے اللہ میں اور اس میں بڑی رکاوٹ یہی اس کی زکاة اور یہی اس کا مال ہے اور یہی اس کی نماز نمازی بنو بلکل ٹھیک ہے مسجد بھر دو بلکل ٹھیک ہے لیکن وہ نماز اگر بے ہیائی سے نہیں رکتی نا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ قانونی تقاضہ اس سے پورا کی ہے نماز کو قانون کی حد تک اس نے بلکل آکے پڑھا ہے اور اللہ کے ہاں سے بھی وہ بری ہو جائے شاید لیکن اس نماز کی تاثیر کو جو جذب ہونا تھا نا وہ نہیں ہو رہا اگر وہ نماز دل جذب کر لیتا تو خود بخود طبعی طور پہ اس کے دل سے بے ہیائی اور یہ چیزیں نکل جاتے ہیں طبعی طور بحشت شروع ہو جاتی نفرت شروع ہو جاتی کچھ میار ہوتے ہیں ہم ہر مرتبہ کوئی نہ کوئی بات ایسی کہتے ہیں کہ اپنے آپ کو آدمی پرکھے میں اس میار پہ پورا اترتا ہوں یا نہیں اترتا ہر آدمی سوچے جب آدمی سوچتا ہے کہ میار یہ ہے تو پھر آسان رہتے ہیں اپنی ججمنٹ اللہ نے کہا ہے نا بلل انسانو علا نفسی بصیرہ اور لوگو ہر انسان اپنے آپ سے زیادہ باخبر ہے کمال ہے اللہ نے کمال کی بات کی بلل انسانو علا نفسی بصیرہ اور ہر آدمی اپنے آپ کو زیادہ اچھی طرح جانتا ہے اگرچہ میری نافرمانی کے بعد کتنی ہی دلائل اور عذر پیش کرتا ہے ایک اللہ اس وجہ سے گناہ ہو گیا اس وجہ سے اس وجہ سے اس وجہ سے وہ آدمی خود جانتا ہے کہ کیا کیا ہے اور کیا کرنا ہے زندہ ہوتا ہے نا نفس ضمیر زندہ ہوتا ہے نا یہ کچھوکے لگتے ہیں اس لیے انسان خود سوچے ہم کئی مرتبہ ترازو دیتے ہیں کہ آر خود اپنے آپ کو اس میں نہ رکھ کے وزن کرو اپنا کی کیا ہے مومن انسان بیکار چیزوں سے خود بخود اس کا دل اکتا جاتا ہے بس جب آدمی اس درجے تک پہنچ جائے کہ بغیر سوچے سمجھے بغیر جانے کسی فعل سے اکتاہت پیدا ہونے لگے اور پھر بعد میں سمجھائے کہ یہ کام میں کیوں کر رہا تھا فضول کام تھا اس لیے دل ہی نہیں لگا یہ اس کے مومن ہونے کی علامت مومن آدمی اول تو کسی کام میں پڑتا ہی نہیں ایسے میں جس کا کوئی انجام دین دنیا کا فائدہ نہ ہو اور اگر پڑ بھی جائے تو زیادہ چل نہیں سکتا تھوڑے دنوں میں ہی اکتاہت پیدا ہوتا چند مرتبہ میں ہی اکتاہت پیدا ہوتی ہے کہتا ہے دلیل تو کوئی نہیں مگر جی نہیں لگتا اس کی دلیل قرآن میں بھی ہے اللہ تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ ہمارا ایک بندہ ہے آپ چلے جائیے ان کے ساتھ رہیے اور ان سے درخواست کیجئے کہ جو کچھ میں انہیں علم دیا ہے وہ آپ کو بھی بتائیں حضرت موسیٰ علیہ السلام چلے گئے صحیح بخاری میں پندرہ بیس جگہ تو شاید یہ روایت آئی ہوگی کتنی مرتبہ بہت آئی ہے تو جا کے دیکھا جو جگہ بتائی گئی تھی وہاں پہ ایک آدمی لیٹا ہوا ہے اور پاؤں کے نیچے بھی چادر ہے اور اوپر سے اڑ کے سر کے نیچے بھی چادر ہے تو انہیں سلام کیا تو انہوں نے چادر ہٹائی چہرے سے اور کہا انہا بی اردکت سلام یہاں کون آگیا ہے سلام کرنے والا مطلب کافروں کا ملک ہے یہاں کان سے سلام کا قصہ ان کا کون ہو ان کا موسیٰ ان کا موسیٰ ابن عمران ان کا ہاں موسیٰ بن عمران ان کا اچھا بنی سرحیل والے بنی سرحیل آپ کیسے تشریف لائے وہ اللہ تعالی نے ایسے کہا انہوں نے کہا میں آپ کو پہلی بتا دے تو وہ میرے ساتھ نہیں چل سکتے ایک علم اللہ نے آپ کو دیا ہے جو مجھے نہیں دیا ایک علم اللہ نے مجھے دیا ہے جو آپ کو نہیں دیا باقی آپ میرے ساتھ چل نہیں سکیں گے لمبا قصہ ہے قرآن میں آیا پندر میں پارے کے آخر پہ اور سول میں پارے کے شروع میں بے شمار اس کے فوائد ہیں استمبات ہے آدمی سوچے اس پہ تو کتنی زندگی کی رائیں کھلتی ہیں ان میں سے یہ گیا کہ اتنا طویل سفر کیا ایک جگہ پہنچ انہوں نے اللہ تعالی سے پوچھا موسیٰ علیہ السلام نے کہ اللہ وہ اس آدمی کے ملنے کی نشانی کیا ہے تو اللہ تعالی نے فرمایا ایک مچھلی تل کے اپنے ساتھ رکھ لو کھانے کے لیے ناشتے کے لیے اور جہاں یہ مچھلی زندہ ہو کر پانی میں کود جائے سمجھ لینا کہ یہاں تم نے پہنچ رہا ہے وہاں وہ آدمی ہوگا چل پڑے نوکر بھی ساتھ تھا اور اس جگہ پر پہنچے اور اس سے گزر گئے اور اب بھی تھوڑا سا آگے چلے تھے تو انہوں نے کہا لَقَدْ لَقِيْنَا مِنْ سَفْرِنَا حَزَانَ سَبَا یہ جو سفر ہوئے نا اس نے بہت تھکا دیا ہے جو مقرر حد تھی جہاں اس آدمی نے ہونا تھا وہاں سے آگے چلے اتنے طویل سفر میں نہیں اکتائے اور تھوڑا سا آگے گئے اور اکتا گئے مومن آدمی جب اپنی زندگی کے مقاصد سے ہٹتا ہے تو غفلت میں زیادہ وقت نہیں گزار سکتا تھوڑا سا چل کے ہی تھک چاہتا ہے انہوں نے کہا کہ میں تھک کیا ہوں ان کا حضرت وہ بات تو مجھے یاد نہیں رہی کہ وہ فلان جگہ جو رکے تھے نا اس سے پہلے وہاں پہ یہ ناشتہ دان کھلا تھا اور مچھلی جو تل کے رکھی تھی وہ جب کر کے سمندر میں چلی گئی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا سمندر میں چلی گئی وہاں مجھے بتانا تھا وہی تو جگہ تھی جہاں پہنچنا تھا فرتدہ علیہ ساری ہمارکہ سے وہ دونوں گئے قدموں کے نشانات دیکھتے ہوئے ایک تفسیر یہ بھی کی گئی ہے کہ وہ پلٹے تو آدمی مومن ہو اور وہ اپنی مقاصد زندگی سے ہٹ جائے اور پھر غفلت میں جا کر ہوش آ جائے کہ نہیں یہ میں نہیں چل سکتا اب یہ کام زیادہ دیر تک نہیں کر سکتا یہ اس بات کی نشانی ہے کہ اس میں ایمان ہے اور ایمان کے اثرات نے اس کے دل کو قابو میں لے لیا حافظ ہے قرآن پڑھتا ہے پڑھاتا ہے اور اللہ تعالی نے مال دیا ہے اور وہ ان آیات کو پڑھتا ہے کہ اللہ نے حج کو فرض کیا ہے اور پھر بھی وہ حج کو نہیں کرتا بوجود فرض ہو جانے کے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ قرآن کی جو تاثیر اس کے دل میں ہونی چاہیے تھی وہ اثر اس کے دل نے قبول نہیں کیا اس لئے آدمی کبھی خیال کی عبادت کرتا ہے اور کبھی خیال سے عبادت کرتا ہے کہ خیال سے جو عبادت کرتا ہے اللہ کو اچھی لگتی ہے اور خیال کی جو عبادت کرتا ہے اللہ کو بری لگتی ہے اللہ کا ایک تصور ہے خیال ہے بس اس زیادہ کچھ نہیں اور جس دن پتا چل گیا کہ اللہ حقیقت ہے صرف تصور اور خیال نہیں ہیں اللہ حقیقت ہے اس کے بعد تبدیلی واقع ہو جاتی ہے پھر تبدیلی شروع بھی ہو جاتی ہے اور تبدیلی پھر چلتی رہتی اولاد ایک تصور ہے ہوگی ٹھیک ہے اور جب وہ بوجھ پڑتا ہے تو وہ تصور سے حالت عمل میں کتنا فرق پڑ جاتا ہے طبیعت پہ اور شخصیت کبھی کبھی ایک لمحے میں فرق پڑ جاتا ہے ایک لمحے میں فرق پڑ جاتا ہے خدا کی تجلیات ہیں یہ دونوں جہانوں میں ہوتا ہے ایک اس جہان میں جہاں خدا کی تجلیات ہیں اور ایک اس جہان میں جو اللہ کی تخلیق ہے خلق الگ ہے اور عمر الگ ہے اور دونوں جہانوں میں عالم خلق اور عالم عمر دونوں میں اللہ کا کوئی شریک نہیں خلق الگ ہے عمر الگ ہے عمر کبھی کبھی اکل انسانی کی گرفت میں نہیں آتا عالم عمر اکل مر جائے سر پھوڑ لے اس چوکھٹ پہ عالم عمر اس کی سمجھ میں آنے والا ہی نہیں جتنی معلوم دنیا گزری ہے کئی ہزار سال کی سب سے زیادہ ترقی اب ہے معلوم دنیا کی ریکارڈ ہسٹری آپ دیکھیں نا تو جتنی اب انسان نے ترقی کی ہے اتنی ترقی تو کبھی تھی نہیں یہ ایک نئی چیز ہمارے دیکھتے دیکھتے انٹرنیٹ آئے اور انٹرنیٹ سے پہلی کی دنیا اور اس کے بعد کی دنیا میں اتنا فرق ہے کہ کوئی کیا تشبیہ اور کیا مثالات نہیں اتنا اتنی بڑی تبدیلی آگئی اس سے کہ دنیا میں تہذیب اخلاقیات کے تصورات تک پہ اس نے اثر ڈالا ہے اس کے بعد اتنی بڑی آزمائش جانچ امتحان یا تو پھر سائنس کا کوئی اور ہوگا یا پھر دجالی ہوگا دجال سے پہلے دنیا میں جتنی بڑی تبدیلی آئی ہیں سب سے بڑی تبدیلی گئی انٹرنیٹ اس سے بڑی تبدیلی ابھی تک نہیں آئی تو انسان کے ذہن نے اتنی ترقی کرنے کے بوجود عالم عمر کی خدا نے ہوا نہیں لگنے دی عالم عمر جو محل ہے اس کا راستہ در کنار خدا نے کسی شخص کو اس کے قریب نہیں بھٹکنے دیا یہ سارا عالم عمر جو ہے اس تک پہنچنے کی کوئی راہ اب تک دنیا میں نہیں ہے سوائے صوفیہ کے جو عالم ان پہ منکشف ہوتے ہیں وہ عالم عمر کے وہ بہت بڑی چیز خدا جو کچھ عالم عمر انہیں دکھاتا ہے وہ بیان کی قابل نہیں ہوتے آخری درجہ شاید اس جہان میں عالم حیرت ہوتا ہے اس کا نام ہم نے رکھ ہے عالم حیرت وہاں پہنچ کے سوائے مشاہد خوشی غمی سالوں اور صدیوں روح کا ڈوب جانا اس منظر میں اور کچھ نہیں ایک منٹ کے لیے عالم عمر اللہ کسی پہ کھول دے تو شاید ایک ہزار سال کے برابر کا ہو جائے آپ نے کبھی غور نہیں کیا اللہ تعالی فرماتے کہ اور تمہیں کیا پتا اللہ 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 فرمایا اس میں عمر ہے اور خیر من الف شہر ایک ہزار مہینے کی عبادت سے وہ زیادہ اچھی ایک رات اسی سال ایک رات میں سمودی یہی کہ ایک رات عبادت کرو تو اسی سال سے زیادہ تمہیں ثواب ملے یہ عالم عمر جو ہے نا یہ عشق سے تیہ ہوتا ہے عقل سے نہیں تیہ ہوتا اس عقل میں کوئی بھی عذاب نہ ہوتا تو یہ عذاب کافی تھا کہ یہ سواری عالم عمر تک نہیں لے جا سکتی یہ بس میں کوئی عذاب نہ ہو تو یہ تھوڑا عذاب ہے کہ ایک ہی بس میں پوری دنیا کا سفر نہیں ہو سکتا کہیں نہ کہیں پہنچ کے اس کو تبدیل کرنا پڑے عالم عمر میں جو کچھ منکشف ہوتا ہے وہ کسی کے لیے بھی ممکن نہیں ہوتا کہ عالم خلق میں آ کر اس کو بتا سکے کہ کیا ہے ایک آدمی تصویح کا دانہ گراتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں نے ایک مرتبہ پڑھا ہے کوئی چیز مثلا سبحان اللہ اور یہی آدمی جب عالم عمر میں جا کر ایک مرتبہ کہتا ہے سبحان اللہ تو ہم نے پوچھا کہ حضرت کتنی مرتبہ ہو گیا تھا فرمایا اس مرتبہ جو عالم عمر دیکھا تو اٹھائیس ہزار مرتبہ ہوا اور تمہارے یہاں ایک مرتبہ ہوا اس عالم عمر جن لوگوں پہ کھلتا ہے وہاں تک جانے کی کوئی راہ ہی نہیں ہے سوائے عشق کے محبت ہے جو لے جیسے وہاں روم نے مصنوی میں پہلے بھی شہر سنایا تھا بڑی زبردست بات لکھئے انہیں عالم عمر تک رسائی تھی ابن عربی کی عالم عمر تک رسائی تھی اللہ امہ اقبال اس جستجو میں رہے اپنے خطوط میں کسی کو خط لکھائے بڑے دلچسپ ہے ان کے خطوط اللہ امہ اقبال نے اس میں اس جہان کی طرف لکھا ہے کہ وہاں کا سفر کیا ہے یہ مجھے بتائیں ادھر کی راہ کیا ہے ادھر کون سے درو دیوار کھلتا ہے وہاں کی کھڑکی کوئی دروازہ کچھ پتا تو چلے نا معروم نے مسنوی کے ایک شیر میں اس سارے فلسفے کو بند کر دیا ہے انہوں نے کہا کہ عقل کہتی ہے کہ ان چھے سمتوں کے علاوہ کچھ نہیں تم ان سے باہر نہیں نکل سکتے عقل کہتی ہے بلندی اور پستی دونوں کی حد مقرر ہے اس کے علاوہ کچھ نہیں دائیں اور بائیں کی حد مقرر ہے جتنا بھی پھیل جاؤ کائنات ایک جگہ پہنچ سمٹ جائے گی ختم ہو جائے تمہاری حدود ہیں اللہ تعالی نے دونوں باتیں ارشاد فرمائی ہیں اللہ نے فرمایا ہے کہ لوگوں نے اس پہ غور نہیں کیا کہ ہم برابر زمین کو اس کے کناروں سے کٹ رہیں ہم مسلسل اس عمل کو جاری رکھ 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 اس کے کناروں سے کٹ دیں زمین تنگ ہو جائے اور آسمان کی مطلق فرما ہے کہ ہم نے آسمان کو اپنی طاقت قدرت یا اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا وَإِنَّا لَمُسِعُونَ رَمْ اِنَّا 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 کے علاوہ کچھ نہیں ہے تم اس کائنات کو کراس نہیں کر سکتے تم ان حدود سے باہر نہیں نکل سکتے باہی مانا قرآن نے کہا لَا تَنْفَضُونَ اِلَّا بِسُلْطَانَ اور اللہ نے جو حدود تمہاری مقرر کی ہیں تم بالکل اس سے باہر نہیں نکل سکتے اور معلوم دوسرے مثلے میں کہتے ہیں یہ تشریح ہے الفاظ نہیں تشریح اور معانی بھی نہیں اس کی تشریح ہے انہ نے کہا گویا عشق نے عقل کا ہاتھ پکڑا اور اس نے کہا چھوڑ ان چھے جہادوں اور سمتوں کو میرے ساتھ چل میں کئی مرتبہ ان چھے جہاد کو شخص جہاد کو ان چھے اطراف کو کئی مرتبہ توڑ کے باہر گیا ہوں اور واپس آیا ہوں کئی مرتبہ میں نے سفر اللہ کی محبت اللہ کے ساتھ تعلق اور جب تاثیر ظاہر ہونے لگے تو پھر آدمی چلتا ہے ایک اور جہان کی طرف وہ ایک اور جہان جو ہے نا وہ ہے چیز جس سے کبھی کبھی خبر آتی ہے بڑا مغالطہ ہوتا ہے یہ آپ کے لئے بات نہیں کہہ رہے آپ لوگ تو ماشاءاللہ پڑھے لکھے ہیں یہ ان کے لئے کہہ رہے ہیں جو سمندر میں گر گئے ہیں اور تیرنا نہیں جانتے اور بچارے ہاتھ پاؤں آ رہے ہیں انہیں پتہ ہی نہیں کہ تیرنے کے اصول کیا ہے آپ کے لئے نہیں کہتے ہیں ان کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ اتنے سادے ہیں کہ انہوں نے اس جہان کا نام نہیں سنا اور تھگوں کے ہتھے چڑھ گئے ہیں آسان بات عالم خلقی ایک چیز کی تلا کو لا کے دے دے وہ اپنی پوری زندگی اس کے حوالے کر دیں اور انہیں وہ جو لا کے اطلاع دے رہا ہے اور جس کو بتا رہا ہے یہ دونوں جانتے ہی نہیں کہ عالم عمر ہوتا بھی ہے کہ نہیں ہوتا انہیں پتہ ہی نہیں کہتے ہیں کہ ایمیل جو ہے اسے دوسری جنگ عظیم میں گوروں نے استعمال کیا تھا معلوم نہیں سچ ہے جھوٹا ہم نے کوئی ضرورت بھی نہیں تحقیق کرنے کی ہمیں لیکن ایک جگہ نظر سے گزرا اور نے کہا کہ انہوں نے اتنے عرصے کے بعد پچاس سال کے بعد دنیا کو اس کی اطلاع دی ہے کہ ہم یہ کام کرتے رہیں ہوگا بہت سی چیزیں اب بھی ہوں گی اسلحہ نمائش جو دکھاتے ہیں باطن میں تو اس سے بھی زیادہ ہوتا ہے یہ تو ایک سمپل سی بات ہے کہ انسان جو کچھ نظر آتا ہے نا ہر آدمی اپنے باطن میں اس سے بڑی دنیا میں ہوتا ہے کیونکہ نظر خیال کو محدود کر دیتی ہے اور دل کی نظر انسان کو آزادی دے دیتی ہے وہ جو آلم تصور کا جہان وہ جہان ہی اور اس کا کوئی مقابلہ نہیں آلم خلق سے کسی نے اطلاع دے دی کہ جناب والا آپ کے ہاں بیٹا ہوا ایک ایسی چھوٹی سی مثال اسی پیش کر رہے ہیں کہ سمجھنے میں آسانی رہے زندگی بھر اس کا غلام بن جاتا ہے کہ انہوں نے بچے کی پیدائی سے پہلے مجھے اطلاع دے دی کہ بیٹا ہو یہ عالم خلق ہے کچھ بھی نہیں ایک جملہ پوری زندگی کے لئے غلام بنا دیتا ہے اور تھگ انہی جملوں کے ذریعے کام چلاتے ہیں اللہ کے اچھے بندے بھی ہوتا ہے وہ ایک الگ چیز ہے وہ بالکل ایک الگ چیز ہے حضور قاسم نانوتوی رحمہ اللہ کہتے تھے کہ اٹھارہ سو ستاون کی جنگ آزادی کے بعد جب ہندوستان سے ہجرت شروعی تو حضرت کے بھی وارنٹ ٹکلے تھے اور لوگ کا بھی وارنٹ تھے اور انگریزوں کے ہاں ستاون کی جنگ آزادی کے بعد پہلا مرحلہ جو تھا وہ جو غالب نے اپنی نصر میں بیان کیا اب غالب انگریزوں کے خلاف لکھتے اور دلی میں رہتے بڑا مشکل تھا تو غالب نے کسی کو خط لکھا ہے شاید منشی گپال کو خط لکھا ہے کہ ان دنوں شہر میں ایک بندر آیا ہوا ہے جس میں چیتے جیسی طاقت ہے اور بندر گھروں کو بازاروں کو سب کو ڈھار آئے اب جو انہوں نے کہنا تھا کہہ بھی دیا اور جو نہیں کہنا تھا وہ بھی ہو گئے تو حضرت فرمایت تھے کہ اس زمانے میں ہجرت تھی تو ہم چھپتے چھپاتے حضرت نے بیعت کی تھی حاجی مداد اللہ صاحب محاجر خلیفہ تھے میاں جی نور محمد صاحب رحمت اللہ میاں جی نور محمد صاحب رحمت اللہ ان کا ہجرہ اب بھی ہے اور دیکھ کے ہجرہ کو ایسے پتہ چلتا ہے جسے اب بھی کوئی اٹھ کے گیا کہے دیتی ہے شوقی نقش پاکی اب کوئی یہاں سے ہو گیا دو سو سال ہو گئے ایسے لگتا ہے جسے اب بھی بیٹھے ہوئے ہیں اتنی طروطازگی ہے اتنی اس جگہ میں پاکیزگی ہے اسی دیئے فقہہ نے لکھا ہے کہ مشایخ جس جگہ پر بیٹھتے ہیں اس کو بوسا دینا حرام ہے وہ جانتے تھے نا یہ فقہہ اور مفتی اللہ تعالیٰ کی پولیس ہوتے ہیں اگر صحیح ہوں تو وہ پھر حدود متعین کرتے رہتے ہیں کہ محبت کی وجہ سے نفرت کی وجہ سے خوف کی وجہ سے انسانی جذبات کی وجہ سے حد کو کر فاصلہ کرو ہی حد ہی رہ شہزادہ آیا تواف کرنے رات کافی دیر باب عبدالعزیز پہ دیکھتے ہی گاڑیوں کی لائنیں لگ گئیں شہزادے اتر رہے ہیں اور ایک پولیس والا سعودیہ کہ وہاں کھڑا تھا اس نے آگے ہاتھ رکھ دیا سلام دعا کے بعد اس نے کہا کہ یہ دروازہ بند ہے یہاں سے آج داخلہ نہیں ہے تو امیر آپ فلان دروازے سے جا سکتے ہیں معلوم نہیں کون تھا گورنر تھا کون کچھ برا نہیں منایا اسے دعا دی چپ کر کے گاڑی میں بیٹھا اور کہا کہ فلان جگہ سے چلو انہوں نے منع کر دی ہے یہ قانون کا نفاظ ہے تو یہ فقہہ اور مفتی قانون کے نفاظ وہ کرتے رہتے ہیں انہوں نے کہا اپنے مشائق کی جگہ کو بوسہ دینا یہ جہالت کی بات ہے اور منع ہے گناہگار ہوگا وہ اسی لیے کہ لوگ پھر ان بیٹھکوں کو ان آستانوں کو ان دہلیزوں کو عدب اور احترام سے بوسے دینے لگتے ہیں اور اگلی نسل آکے سجدے کرنے لگتی اس لیے یہ شریعت کی حدود ہے تو حضرت فرماتے تھے کہ ہم جب ہجرت کر کے گئے تو پنجاب میں پہنچے پنجابی بھی اچھے ہوتے ہوں گے یہ یوپی والے پنجابیوں سے مروب ہوتے تھے اور یوپی والے دوستی اور محبت ایک دوسرے سے دیکھتے تھے اور رشتے داری یہ دو چیزیں تو کہتے تھے کہ یہ پنجابیوں جیسا ہو گیا پنجاب کی دوستی پنجاب کی محبت اور پنجاب میں اپنے عیزہ کا خیال رکھنا اپنے خاندان کا خیال رکھنا یہ ان کی گھٹی میں اب وہ پنجابی بھی اتنے ہی رہ گئے جتنے دوستو سال پہلے افغانستان سے آنے والے پتھان جائے گئے اب کوئی بھی چیز اصل نہ رہی تو یہ غالباً نہیں لکھا کہ کون سا علاقہ بس ہمیں یہ یاد ہے حضرت پنجاب میں میاں جی نور محمد صاحب رحمت اللہ کے کچھ خلافات میاں جی صاحب رحمت اللہ کے متعلق کسی نے حضرت حاجی مداد اللہ محاجر مکی رحمت اللہ سے پوچھا تھا کہ حضرت میاں جی صاحب رحمت اللہ 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 کا مقام کیا تھا تو انہیں فرمایا کہ میرے شیخ تھے یہ حاجی مداد اللہ صاحب محاجر مکی رحمت اللہ ممبا ہیں اس برے صغیر میں آخری دور میں یہ چشتیا صابریا سلسلہ چلا ہے سب سے بڑا مرجع حضرت کی ذات یہ سب حضرت کے خلفاء میں سنگ یہ جتنے ہیں تینوں شاخ ہیں دیوبندی بریلوی اور تیسری وہ شاخ جس کا ہم نے ذکر کیا تھا کہ نہ وہ سادھا کتاب سنت سے جو چیز سمجھ میں آئی فقہ احنفی میں جو لکھ ہے اس کے مطابق زندگی پسر کرتے ہیں وہ اہل خان کا پسن گوڑڑا شریف ان لوگ کیا کبھی اس میں نہیں گئے کہ دیوبندی کیا بس اللہ کی عبادت کی خدا کو مانا جو چیز ان کی سمجھ میں آئی مفتیوں نے جو کچھ بھی کہا اس پہ عمل کر دیا ایسے ہی ڈلی میں مظر اللہ شاہ صاحب رحمت اللہ حضرت مرز مظر جانے جانا رحمت اللہ کی خان کا پاکستان میں تونسہ یہ سارے مشایق جتنے تھے جن پہ بظاہر دیوبندی یا بریلی ہونے سیدھی طرح کچھ نہیں تو حضرت حاج مداد اللہ صاحب مہاج مکی رحمت اللہ ممبا ہے یہ سارے چشمیں وہیں سے پھوٹے ہیں تصبور حضرت فرماتے تھے کہ مجھے اور تو کچھ پتا نہیں بیکن میرے شیخ میاں جنور محمد صاحب رحمت اللہ پہ اٹھائیس سال تک وہ قیفیت مسجد میں جھاڑو دیتے رہے اور بچوں کو بیٹھ کے قرآن اور نورانی قائدہ یہ جو ہوتا ہے یہ پڑھاتے رہے اتنا ضبط تھا ان کا اٹھائیس سال اس حالت میں حضرت نے گزارے تھے جنہوں نے دیکھا اور بیان کیا ویسے اب کہاں ہیں اور جو اس حالت سے گزرے تو پیسے اپکان دیکھنے والے بھی گئے اور جن پہ حالت گزری وہ بھی گئے ان کے خلفاء میں ایک تو حاجم داد اللہ محاجر مقی رحمت اللہ تھے ایک حافظ زامن شہید رحمت اللہ آرہے تھے ایک تیسری ہستی محمد تھانوی رحمت اللہ آرہے تھے ایک چوتھی ہستی پنجاب میں بھی تھی عبداللہ صاحب رحمت اللہ آلے حاجم عبدالللہ صاحب رحمت اللہ گویا پیر بھائی ہوئے تو رحمت اللہ کہتے کہ ہم نے جانا تھا اور خیال یہ تھا کہ ہندوستان میں واپسی کہاں ہوگی یہاں پکڑے گئے تو پھانسی چڑھ جائیں یہ اٹھارہ مہینوں تک جو ملا مار دی جو ملا مار دی پھر اس کے بعد دوسرا آرڈر ملکان جاری یا وکٹوریا نے یا گورنر جنرل ہندوستان نے جس نے بھی یہ تو تاریخ کا قصہ ہے انہوں نے کہا جو ملے پکڑ لو اور مقدمہ چلاو پھر تیسرا آرڈر جاری ہوا کہ اب جو بھی ہے جو بھی ثابت ہو چکا ہے چھوڑ دو معاف کر سب چھٹی ہوگئے لطیفہ بھی آدھا ہے وہ بھی سناؤں یا وقت ہوگیا زیادہ چلو لطیفہ سناتے ہیں ہے بھی وقت تھوڑا سا اب بور تو نہیں ہو رہے بھی لطیفہ کی بات یہ از نمراشید کو سنا رہے تھا کہ بونا جعفر تھا نیسری رحمت اللہ جو تھے یہ اصل میں تو سید احمد شہید رحمت اللہ کے کافلے کے بزرگ تھے انگریزوں کے خلاف اور یہ وہ سب کچھ پکڑے گئے مقدمے کا دور تھا مقدمہ چلا جرم ثابت ہو گیا اگلوں نے خط دکھائے کہ مول تو ہم آپ کو جزائر انڈمان میں کالے پانی میں سزا دیتے ہیں بہرحال جو بھی سزا انہیں دی وہ سزا دیتی یہ آپ کی سزا ہے نہ انہوں نے کہا کہ آپ کی سزا پھانسی ہے تو انہوں نے عدالت میں جب یہ فیصلہ سنا تو ان کا ایمان اتنا مضبوط تھا کہ انہوں نے کہا جج صاحب زندگی اور موت کسی اور کے ہاتھ آپ کے فیصلوں سے موت نہیں آ جایا کرتی وہ چاہے گا تو مروں گا نہیں چاہے گا تو نہیں مروں گا اور اتنے خوش تھے کہ وفور مسررت سے ان کے جذبات قابو میں نہیں رہے خوش ہو کہ مبارک دے رہے تھے کہ اللہ نے قبول فرمایا شہادت ملے گی وہ جج بڑا حیران ہوا کہ میں اسے موت کی کہہ رہا اور یہ خوش ہو رہے جو بھی دوست سے کہنے کہ مجھے مبارک بات دو اللہ نے یاد فرمایا اور موت لینے آئی گی امیر مین آئی رحمت اڈلا رہے کہ بھی ایک شیر ہے مدت سے امیر ان سے ملنے کی تمنہ تھی مدت سے امیر ان سے ملنے کی تمنہ تھی آگے کیا ہے کزا آئی کچھ ایسا ہے یعنی موت آ جائی ہے تو میں بڑا خوش ہوں مجھے مدت سے تمنہ تھی کہ کسی دن ملیں گے یہ بڑا نازک مسئلہ ہے اس کی تفصیل میں نہیں جا آجا سکتا بات تو لطیفے کی کر رہے ہیں مگر ایک بات یہ ہے کہ قرآن میں کبھی غور کرو اللہ تعالی نے نہائیت برا منایا ہے بہت ناغواری کا اظہار کیا ہے خدا نے بہت نفرت کی ہے کہ لوگ مجھ سے ملنا نہیں چاہتے کئی جگہ آئے اللہ تعالی نے فرمایا کہ یہ میرے سامنے نہیں آنا چاہتا تھا مجھ سے ملنا نہیں چاہتا تھا یہ محبوب کو گلا ہے محب سے کہ تم میرے گھر ہی نہیں آتے تم مجھ سے ملنا ہی نہیں چاہتے یہ تو مومن ہے جس سے گلا ہے اور اگر وہ کافر ہے تو پھر تو سزا ہے وَلِقَائِ اور اس سے ملنے سے متنفر ہوا اس سے ملا نہیں کئی جگہ قرآن نے بیان کیا کہ مجھ سے تھی ہے کہ اللہ سے ملنے کے لئے اب جا رہا ہوں اس کو اللہ نے کہا ہے کہ اللہ اس سے خوشی سے ملے گا اور جو اس حالت موت میں اللہ سے ملنے کو نا پسند کرتا ہے خدا بھی نفرت کرتا ہے کہ نہ ملو مجھ سے تو جا پھر بڑے خوش کہ اب تو اللہ کے پاس جا رہے یہ مولانا کی کرامت تھی اللہ کی طرف سے ایسے تھا کیا چیز تھی وہ جج کسی اور مقدمے میں پکڑا گیا اس جج نے کہا مولانا آپ جو اتنا خوش ہو رہے ہیں نا یہاں پھانسی کے لئے رسہ نہیں تھا تو میں نے انگلینڈ میں لکھا ہے کہ مضبوط رسہ بھیجیں ماری جیل کے لئے تو لٹکا دیں گے تو خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ اس میں جج ہی پھانس گیا ہفتے دو ہفتے میں خود ہی پھانس چڑھ گیا دوسرا جج آیا اس نے پھر مولانا کا مقدمہ سنا پھر کہنے لگا کہ مولانا میں نے سنا ہے کہ تم شہادت سے بڑے خوش ہو رہے تھے کہ تمہیں پھانسی ہوگی تو انہوں نے کہا اس میں خوشی کی بات ہے اللہ سے ملنا ہے اس نے کہا تو میں نے فیصلہ تبدیل کر دیا ہے اور اب تمہیں سزا دے رہا ہوں کالے پانی کی سزا تھی کیا جزیرے میں جا کر پھینک دیتے تھے اور چاروں طرف سمندر تھا قیدی کہیں بھاگی نہیں سکتے تھے نہ کوئی کشتی نہ جہاز جائیں کہاں تو آہستہ آہستہ وہاں پہ پھر بازار بننا شروع آہستہ آہستہ انگریزوں کا جو جہاز جاتا تھا کچھ چلے گئے اور عمر قید کی سزا ہوتی تھی کہ ساری عمر اس جزیرے میں رہنا ہے اور اتنے سال پورے ہو جائیں تو پھر پلٹو گے واپس تو وہاں جعفر تھانی اسری کو سزا دے دی موران آخر مولوی تھے وہاں جا کر انہوں نے ایک کھوکا سا ڈال لیا چیزیں جو تھیں خرید لیں رکھ لیں ایک دن گورا آ گیا اور اس نے کہ مولی صاحب تم انگلیش جانتے ہو تو ان کہاں کچھ کچھ جانتا ہوں اس نے کہاں عربی کتاب ہے جس کا انگلیش ترجمہ چاہیے موران انگلیش میں انگلیش تو مولی صاحب تمہاری سزا جو ہے اور تمہاری جو قید ہے بڑی مبارک ہے اگر دو بی بیاں آٹھ ہزار روپیہ اس زمانے کا اور اگر پندرہ بچے ملتے ہیں تو پھر تو سب کو قید ہو جانی چاہیے بہت تیز آدمی تھے ماشاءاللہ موران ابھی ذہانت سے کام کیا تجارت کی وہ جو خواتین وہاں کسی جرم میں کہت ہم سے شادی کر لی بچے وہ آگے یہ سارا ایک بڑے بڑے لوگوں کے سلسلے تھے سید احمد شہید رحمت اللہ کے حوالے سے یہ تھے حضرت فرما دے کہ وہ ہم جب پہنچے پنجاب میں تو یہاں عبداللہ صاحب تھے نور محمد صاحب رحمت اللہ کے خلیفہ تھے تمہیں چند دن چھپ کے ان کی خان کام رہا ہم نے سوچا کہ ہندوستان پتہ نہیں آنا ہوتا یا نہیں ہوتا یہ سب لوگ ہندوستان کی محبت ان کے رگو پہ میں بسی ہوئی تھے شاہ اسحاق صاحب محدث دیلوی رحمت اللہ جن کو یہ حدیث پڑھائیں میرے بعد اور وہ حدیث پڑھا تیرے جب وہ ہجرت کر کے گئے ہیں تو اجمیر کے راستے سے گئے ہیں لوگوں نے کہا حضرت اللہ کا واسطہ ہے اجمیر نہ جائیے انہوں نے کہا تو خیر وہ ایک لمبا قصہ ہے تو انہوں نے کہا کہ رقیب کے ڈر سے محبوب کے گوچے کو نہیں چھوڑا جا سکتا اجمیر جانا ہی ہے اسی راستے سے جائیں گے پھر کہا اندوستان آنا ہے حضرت محین الدین ششتی رحمت اللہ سے بڑی محبت اور تعلق کا اظہار تھا یہ سفر خیر تو حضرت کہتے تھے کہ میں بھی رہا خانقہ میں میں نے پھر کس ہندوستان آنا ہے تو بڑے حضرت کے خلیفہ ہیں تو مل گئی جائیں فرمایتے میں نے خانقہ میں ایک عجیب بات دیکھی پنجاب میں تعویزات کا بہت چلاو تھا جس عورت مرد کو دیکھو تعویز لینے آرہے تو میں ہفتہ بھر دیکھتا رہا جو کوئی تعویز کوئی اور اسے کہتے تمہارے بیٹی ہوگی چلے جاؤ کس کو کہتے بیٹا ہو جائے گا چلے جاؤ تعویز نہیں دیتے تھے بس ایسی ہی کہتے تھے میں جب رخصت انہیں لگا تو میں نے پوچھا حضرت کی کیا مسئلہ کیا ہے میری سمجھ میں نہیں آیا تو حضرت سے محبت بھی تھی تعلق بھی بہت زیادہ تو فرمایا والی قاسم بات یہ ہے کہ میرا کون سا سلسل آگے چلنا ہے اور مجھ میں کون سی کوئی تمنا ہے کہ لوگ آئیں کہ نہ آئیں میں ان سب چیزوں سے بلند ہو گیا اس لیے جب کوئی آتا ہے اور درخواست کرتا ہے کہ تعویز دے دیں تو لوہ محفوظ کھل جاتا ہے پھر میں اس کا نام پڑھ لیتا ہوں وہاں پھر آگے دیکھتا ہوں تو جو کچھ ہوتا ہے اسے بتا دیتا ہوں کہ تمہارا بچہ یہ ہے تمہاری بچی یہ کوئی اولاد یہ یہ عالم خلق ہے اس عالم خلق کی کشف اور ان چیزوں کو عالم عمر کے ساتھ وہ نسبت بھی نہیں ہے جو اپلے کو دودھ کے ساتھ ہوتی دونوں ایک ہی جگہ سے گائے سے ہی اپلے بنتے ہیں اور گائے سے ہی دودھ ملتا ہے بھین سے اتنی بھی نسبت نہیں اس لئے جس چیز کو روحانیت لوگ ہمارے دور میں سمجھے ہیں وہ یہ ہے بس کہ اگر کوئی کہہ دے کہ آپ اس الیکشن میں جیت جائیں گے تو اس حضرت دان کے لئے اس سے بڑے شیخ اور پیر پیر کوئی بھی نہیں حالانکہ اس نے عالم خلق کی ایک بات بتا دی یہ کون سی ایسی بڑی چیز ہے ہندو تک کو پتا چلتا ہے ہندو تک اس میں شریک ہوتے ہیں ہر وہ عمل جس میں مسلمان اور غیر مسلمان دونوں شریک ہوں اس کیفیت سے اللہ کا قرب نہیں ملتا اور کچھ ملتا یا نہیں ملتا اللہ کا قرب نہیں ملتا ایسے نہیں ہوتا ہندو جوگی بھی ایسے بتاتے تھے وہ جو عالم عمر کی راہ ہے وہ اللہ کی محبت سے کھلتی ہے عشق سے اور ہوا یہ کہ یہ جواب ہے اور یہ جواب کسی خاتون نے لکھا کہ تصوف کیا ہے خیال تھا کہ ہم ان کے سوال کا جواب نہیں آج تو اس کی تمہید باندی ہے اچھا خاصا چل رہے تھے ابن عربی رحمت اللہ کی فتوحات اور فسوس کے لیے بیچ میں یہ ایک سوال آگیا تو خیال آیا کہ اس کو اپتال لیں کہ حضرت رسالت معاف صلی اللہ علیہ کے دور میں اشیات تھی نام نہیں تھا آرگنائز چیزیں نہیں آسانی سے سمجھا جا سکتا ہے کوئی ایسی فقہ نہیں تھی جیسے اب ہے یہ واجب ہے یہ فرض ہے یہ سنت ہے یہ مستحب ہے ایسی چیزیں نہیں تھی حضور اکدس صلی اللہ لازم زمانے میں بنیادی طور پر اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات کے وہ تصورات نہیں تھے جو بعد میں فلسفے نے جب مذہب میں دخل دیا اسلام میں تو پیدا ہوئے اسی طرح اللہ تعالیٰ کی محبت خشیت رونا وجد کا تاری ہو جانا یہ سارے احوال تھے مگر نام کوئی نہیں تھا مثلا یہ حدیث میں آیا ہے حضور صلی اللہ نے ایک ہی حج کیا چار عمرے کی تین تو عمل کی اور چوتھے میں عدیویہ ہو گئی تھی اور پھر تشیف لے گئے مکہ مکرمہ آخری حج کے لئے اور اس میں رسول اللہ صلی اللہ کے ساتھ ایسے لوگ شامل تھے جو مسلمان صحابہ کرام رضی اللہ ان قرآن نہیں پڑھ سکتے یہ تو اس وقت رضی اللہ کے دور میں کھل کے بات سامنے آگئے ملہ پڑھے لکھے نہیں تو قرآن بس جو یاد تھا سو یاد تھا بس اس کے دیادہ نہیں پڑھ سکتے تھی لاکھ کے قریب آدمی جمع ہو گئے سوال لاکھ آدمی جمع ہو گئے سب مسلمان ہیں سب صحابہ کرام رضی اللہ نے اس نکتے کو کس قدر گہری نظر سے حضرت عمر رضی اللہ نے سمجھا تھا ان کی نظر کی جو گہرائی تھی اس کی دوسری مثال خود صحابہ کرام رضی اللہ ان میں دھونی دشوار حج کر رہے تھے حج میں حضرت طلح بن وعد اللہ کو بلایا یہ کل ایک روایت سنائی تھی بھی اصل روایت یہ ہے اور ابن شہبہ میں آئی ہمیں شبہ پڑ گیا تھا کہ روایت جو سنائی ہے اس میں الفاظ آگے پیچھے ہو گئے تو پھر کتاب دیکھی رات تو پھر اندازہ ہوا کہ ہاں واقعی ایسے ہوا طلح ابن وعد اللہ کو بلایا اور ان کا احرام جو تھا رنگین ہو رہا تھا رنگ چڑھا وہ تو انہوں نے کہا طلح یہ کیا تم نے رنگین احرام باندھ رکھا ہے ان کا احرام حضرت رنگین نہیں ہے میں زمین پہ لیٹا رہا ہوں بیٹھا رہا ہوں تو مٹی لگ گئی ہے سارے احرام تو حضرت رضی اللہ نے گویا کہ انہیں چادریں بدلنے کا حکم دیا اور تمہیں پتا نہیں ہے طلح کہ اب تم لوگ وہ ہو جنہیں دیکھ کر امت سیکھے گی تو تمہارے احرام کو اس حالت میں لوگ دیکھیں گے تو لوگ بھی یہ رنگ اختیار کر لیں بدلیں اسے یہ مفہوم ہے ساری حدیث کا اور نے بدلا حضرت عقیل رضی اللہ انہوں کو دیکھا عقیل حضرت رضی اللہ انہوں کے بھائی تھے نا عقیل رضی اللہ انہیں احرام باندھا ہوا تھا گلاب کی پتیوں میں جوش دیکھے تو گلاب کا اپنا کچھ نہ کچھ تو رنگ پتیوں کا ہوتا ہے وہ چڑ گیا تھا تو حضرت عمر رضی اللہ انہیں بھی انہوں نے کہا میرے المؤمنین کیا کریں ہمیں مسئلہ بتانے والا بھی تو کوئی نہیں تب یہ کہ علم ہم تک پہنچتا تو ہم یہ نہ کرتے علمی نہیں تھا رنگ کوئی حرج نہیں لوگ بانتے ہی ہیں بانتے بھی کوئی پابندی نہیں لیکن اسلام کیا ابتدائی دور تھا اس ابتدائی دور میں رسول اللہ صلی اللہ اللہ عزم کے پاس لوگ آئے لوگ بالکل جانتے نہیں تھے حکامات کو اب ترتیب دیکھیں کیا ہے سب سے پہلے رمی پتھر مارنا اس کے بعد نہ ہر قربانی اور اس کے بعد سر کے بال مڑانا ہے اس کے بعد توافع زیارت کرنا یہ چار کام اس دن کرنے اسی ترتیب سے حضور صلی اللہ اللہ عزم لوگ آتے تھے کہتے تھے کہ اللہ کے رسول ہم نے قربانی پہلے کر دیا اور رمی بعد میں کی ہے میں کوئی چیز ایسی نہیں تھی جو لوگوں نے اس ترتیب کو توڑ کے چاروں کو خلط ملک نہ کر دیا ہو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کے جواب میں یہ نہ کہہ دیا ہو کہ کوئی پرواہ نہیں ہر ایک کوکہ حج ہو گیا اس کے اللہ کے رسول یہ کام ایسی تر تمہ ہو گیا اچھا قربانی پہلے کر دی اور یہ چیز بات تمہارا بھی ہو تواف زیارت مثلا پہلے ہو گیا ہو گیا حج ہو گیا تمہارا کسی کو اس ترتیب میں نہیں لگ یعنی جس ترتیب پلٹ دی ہے کسی کو نہیں کہا تمہارا حج ہو گیا اس لیے کہ اس زمانے میں فقہ بالکل اپنے ابتدائی دور میں تھی یہ تو پھر ایک صدی کے بعد تدوین شروع ہوئی ہے کہ احکامات کس درجے کیا ہیں فرض کیا ہے واجب کیا ہے سنت کیا ہے مصطحب کیا ہے مباہ کیا ہے مکروح کیا ہے مکروح تحریمی کیا ہے پھر اس میں نئی نئی استلاحات بھی شامل ہیں پھر فقہ نے تدوین دوسرا علم جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ کے زمانے میں اللہ کی ذات اور صفات سے متعلق تھا لوگ آتے تھے بات کرتے تھے کوئی اب کہے کہ اللہ تعالی حدود میں گھرا ہوا ہے تو یہ کفر کا جملہ ہے ولی عزو باللہ اللہ کے لئے کوئی حد تھوڑی ہے اس کی ذات سے تو بحث پیدا ہوئی جس کہنے کو جی نہیں چاہتا مگر مجبوری ہے کہنا پڑتا ہے کہ یہ بحث ہوئی کہ اسے کہ اللہ عرش پہ ہے تو پھر وہ سوچ میں پڑ گیا ان ظالموں کے نام بھی سب لکھے ہوئے ہیں ہم نے کئی چیزیں اس میں عقیدے کی بحث میں بھی عرض کی ہیں تو اسے کہا کہ اللہ عرش سے چار انگل کے برابر چھوٹا ہے چپے کے برابر کیونکہ اللہ اگر بڑا اور کرسی چھوٹی ہو تو گر جائے گا ماز اللہ استغفر اللہ ایسے ایسی کفر کے جملے یہ سارا فلسفہ جب آیا اور اسلام کے ساتھ ملا ہے دور میں ایسے بیسے نہیں تھی دو جملوں کی بات اب زکاة دینی ہے یہ فقہ کا مسئلہ ہے پھر پلٹ رہے ہیں فقہ کی در اچھا بیس کے باس کتنا پیسہ ہے کتنا سونا کتنا چاندی حضور صلی اللہ اتنی لمبی تحقیق تھوڑے ہی کرتے تھے کہ ہاں سے چاند دیکھو نہیں ہوا اچھا اید نہیں اگلے دن مدینہ منورہ میں ایک کافلہ آیا اور انہیں اللہ کے رسول ہم نے کل شام کو مدینہ منورہ سے باہر جو ٹیلے ہیں ان ٹیلوں کے پیچھے چاند کو دیکھا تھا اچھا اعلان کرو اور روزہ نہیں آج توڑ دیں اور عید کا چکے وقت نہیں رہ لہذا کل پڑھیں گے کوئی اتنی لمدی چھوڑی باتیں ہی نہیں یہ تو پھر بعد میں جب ارگنائز ہوئی ہیں چیزیں تو پھر علم کلام وجود میں آیا اب کوئی کہے کہ علم کلام حضور صلی اللہ کیا کیا تھا تو ایک بالکل را رو میٹیریل اسے کہہ لیں اس طرح ملتا ہے باقی کچھ نہیں کیسا اچھا شعر کا معروم نے رو میٹیریل پہ حاصل عمر سے شد زندگی ساری میری تین کاموں میں گزری تین کاموں کا مجھو ہوا حاصل عمر سے شد خام شدم را میٹیریل تھا پخت شوم پھر کسی نے کوئی صورت کوئی ترتیب کوئی زندگی کچھ بنا دیا ایک بت بن گیا حاصل عمر سے شد خام شدم پخت شوم پھر میں پخت ہوا سوخت اور پھر جل گیا کیا معانی کا سمندر ہے اسے ایک شیر وہ را میٹیریل ہے علم کلام کا را میٹیریل ہے فقہ کا یہ دونوں ادارے پھر وجود میں آئے اور باقاعدہ علم کلام کی مباحث مرتب ہونی اچھا اب علم کلام کا کیا مسئلہ ہے بھئی اس میں ہم یہ نہیں بحث کرتے کہ نماز کیا روزہ کیا حج کیا زکاة کیا تجارت کیا معیشت کیا بین کچھ نہیں ان کا یہ فقہ کا مسئلہ ہے وہاں جاؤ ہمارے یہ بات کرو اللہ تعالیٰ کی ذات کی اس کی صفات کی رسالت کی رسالت کی ضرورت کی ختم نبوت کی تقدیر کی جادو کی ان چیزوں کی یہ علم کلام ہے سارا حضور صلی اللہ نے کہا علم کلام ایسا تھا پوری تدوین ہوئی ہے اچھا جنات کا وجود ہے ہم کہاں ہے ہم اسے مانتے جادو کا وجود ہے اہل تشریعوں نے کہا دنیا میں جادو نہیں پیانا جاتا جب ادھر آئے اہل سنہ کی ذات تو ان کا جادو کا وجود دکھو جادو برحق ہے اچھا اللہ تعالیٰ کو قیامت میں دیکھیں گے اہل تشریعوں نے کہا بلکل خدا کی رویت ممکن یہ ان کے تھیوں اور فقہہ سے پوچھا کہ آپ کا کیا خیال اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات انہوں نے کہا یہ علم کلام کا مسئلہ ہے یہ عقائد کا مسئلہ ہے یہ فقہ اکبر کی طرف جاؤ ہم سے پوچھتو نماز کیا ہے روزہ کیا طہارت کیا یہ فقہ پوری وجود میں آئی اس پہ کہ وہ باقائدہ آرگنائز کیے جائیں علوم حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس میٹیریل کو چھوڑ کر گئے تھے اس سے کوئی عمارت بنائی جائے حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ گئے تھے بیت المال اور بیت المال کو محفوظ رکھنا اور اس کے لئے عمارت بنانا یہ سیدہ عمر رضی اللہ انہیں کیا انہوں نے پہلی مرتبہ کوفہ میں حکم دیا کہ بیت المال کے لئے عمارت بنائی جائے مدینہ منورہ میں بھی تھی پھر پھر پتا چلا کہ ایک دن رات کو چوروں نے بیت المال کو سے پیسہ چُرال لیا حضور رضی اللہ دوسرا حکم لکھا ان کا بیت المال کے جو کہ نقشہ بناو اور بیت المال کو مسجد کوفہ کے ساتھ ملا دو ان دونوں عمارتوں کو ایک کر دو اور فرمایا ہمیشہ مسجد میں کوئی نہ کوئی تو رہتے ہی ہے نماز پڑھتے ہیں لوگ یہاں ایسے تھوڑے ہی تھا یسے ہماری مساجد خالی رہتی ہیں اور فرمایا مسجدوں میں کوئی ایسی طرح وجود میں آئی یہاں آکے سوئی اٹک جاتی ہے کہ تصوف یار تصوف بھی ایسی وجود میں آیا صحابہ اکرام رضی اللہ میں اللہ کا خوف بھی تھا رونا بھی تھا اللہ کی طرف سے بشارتے بھی ملتی تھیں ہستے بھی تھے خوش بھی ہوتے تھے انسانیت کے دائرے ناس کی تاثیر ان پر ظاہر ہوتی تھی یہ جو اندر باطن تھا جہاں خدا کا خوف ہے خدا کی محبت ہے یہ باطن کے جذبات کا جتنا بھی سلسلہ تھا یہ ارگنائز ہوا اور اسی تصوف کہتے ہیں کہتے ہیں صوفیہ کہاں سے آگئے ہم کہتے ہیں فقہہ کہاں سے آگئے علم کلام کے ماننے کا یہ حال تھا کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ حج میں رضی اللہ عنہ کے ساتھ تھے اور انہیں معاویہ یہ تم سے خوشبو کیسی آ رہی ہے تو انہیں معذرت کی انہیں کہ میں احرام باندھ رہا تھا اور میری اہلیہ نے لگا لی تھی اور حضور صلی اللہ علیہ کو بھی ام رضی اللہ نے فرمایا کہ یہ بات ٹھیک نہیں ہے انہوں نے بلکل ایسے کیا تھا لیکن معاویہ حج میں جو پسینے کی وجہ سے چادروں سے بو آنے لگتی ہے نا وہ مجھے زیادہ اچھی لگتی ہے بنیسپت اس خوشبو کے جو تم نے لگائی ہوئی ہے معاویہ رضی اللہ اٹھے اور چادریں بدل کے حاضر یہ تو ایک مستقل موضوع ہے اس پہ بات ہو بھی نہیں سکتی حضرت عمر رضی اللہ جو پالیسیز اختیار کی تھی دو سو سال تک ان کا اثر رہا ہے لوگ ہٹے نہیں تو یہ علم تصوف اس طرح وجود میں آیا صوفی کہاں سے آگئے فقی کہاں مفتی کہاں سے آگئے علم کلام کے ماہرین کہاں سے آگئے آہستہ آہستہ ادارے ڈیولپ ہوئے دو صدیوں میں تین صدیوں میں اس کی ڈیولپ پنٹ ہوئی ہے اگر کوئی اور چیز پیش نہ آئی تو آئندہ انشاءاللہ اس سے آگے بات کریں